موسیقی آپ دیکھ رہے ہیں خبروں، تفسروں اور تجزیات پر مبنی پاکستان کا سب سے موتبر نیوز شو دنیا کامران خان کے ساتھ اسلام علیکم میں ہوں کامران خان پاکستانیوں کے لیے قضر اتوانان اور سخون کی خبر ہے کہ آئندہ دو سے تین ہفتوں میں آئی ایم ایف پروگرام بحال ہو جائے گا اس سلسلے میں بظاہر ابھی کوئی رکاوٹ نہیں ہے اور اس کے ساتھ ہی آئی ایم ایف کی ایک ارب سترہ ارب ڈالر کی قصد کا اجرابی ہوگا جو کہ اس پورے معاملے میں ایک رسمی عمل ہے کیونکہ اس پروگرام کے بحالی کے بعد دراصل عالمی ادارے دوسرے مالیاتی ادارے پاکستان کے باؤنز پھر دوسرے بائی لیٹرل جو پاکستان کو اس وقت ایسسٹنس ملتی ہے ملکوں سے وہ ساری بحال ہو جائے گی اور اس طرح سے معیشت کی بحالی کا ایک عمل اور اس کو ٹریک پلانے کا عمل آغاز ہو جائے گا اسی دوران معیشت میں بہتری کے آثار نمائیہ ہونے شروع ہو گئے ہیں خاص طور پر آئی ایم ایف پروگرام کی حوالے سے جو بہتر خبریں آ رہی ہیں حکومت کی جانب سے بھی اقدامات ہوئے ہیں اور مارکس بیسٹ ایکسچینج ریٹس کی بدولت پاکستان کی ایمپورٹس میں توقعات سے زیادہ تیزی سے کمی آئی ہے ایمپورٹس پہ اب احتیاط ہو رہی ہے ہاتھ روکا جا رہا ہے پر ظاہر ہے کہ حکومت نے زبردست اقدامات کیے جس کے بنا پر جو ہماری ایمپورٹس کی ایک کے بے نتحہ بیل تھا ایک کے بے مہار سی ایمپورٹ کی کیفیتی اس میں تھوڑا سا سکون آ رہا ہے اور وہ رسٹرکٹ ہو رہی ہے اسی دوران یہ اچھی خبر بھی ہے کہ عالمی منڈی میں تیڑ کی قیمتوں میں کمی ہو رہی ہے اور بہت قاتر فاہ کمی ہوئی ہے پچھلے ماہ بہرحال ہمارا تجارتی خسارہ سیتیس پیصد کم ہوا جو کہ ایک اچھی بات ہے اور سیتیس پیصد اس میں کمی آئی اور اوورال جو ہمارا تجارتی خسارہ وہ بیس پیصد کم ہوا ہے ایمپورٹس کم ہوں گی تو یہ بیلنس جو ہے وہ رسٹور ہو جائے گا اس کے علاوہ ڈالر کے مقابلے میں روپے کی قدر مسلسل بہتر ہو رہی ہے پچھلے پانچ چھ دن سے آج بھی انٹر بینک میں ڈالر دو روپے تیرہ پیسے سستا ہو کہ دو سو اکیس روپے انیس پیسے پر بند ہوا یاد رہے یہ وہی ڈالر ہے جو کہ ایک ظاہری طور پہ گو کہ دو سو چالیس روپے کی حد تک چھو گیا تھا مگر دراصل انٹر بینک میں وہ دو سو پچاس روپے کی حد تک پہنچا ہوا تھا کیونکہ بینک سے کوئی لسی نیگوشیٹ نہیں کرتے تھے ریٹائر نہیں کرتے تھے اپنی مرضی کے دام لگائے بغیر اور وہ دو سو تالیس دو سو ننچہ دو سو پچاس تک بھی پہنچے اوپن مارکٹ میں آج دو روپے کی کمی ہوئی ہے اور ڈالر دو سو سترہ روپے پہ فروت ہوا ہے تقریباً دو ہفتے پہلے ہی ڈالر انٹر بینک میں تاریخ کی بلند ترین دو سو چالیس روپے کی سطح پڑتا اب اس طرح سے کل بلا کے انیس روپے کی کمی آ چکی ہے اور ڈالر کے مقابلے میں روپے کی قدر میں آٹھ پیصد اضافہ ہوا ہے گو کہ یہ بڑی میں کم ہوا ہے لیکن بہرحال آٹھ پیصد ہے اس کا اضافہ ہوا ہے روپے کی قدر میں جو کہ ایک تھوڑی سے حوصلے کی بات ہے اوپن مارکٹ میں اٹھائیس دولر کو ڈالر دو سو پیتالیس روپے تک پہنچ گیا تھا اب اس پر اٹھائیس روپے کی کمی آ چکی ہے وزیر خزارہ میں افتائیس مال سمجھتے ہیں کہ مستقبل قریب میں ڈالر کی قدر دو سو سے بھی نیچے آ سکتی ہے یہ ان کا خیال ہے ایک چینج ڈیٹ پہ ایک فری فال آیا تھوڑا سا یہ بہتر ہوا تو ابھی آپ کو بہتری کی روم کتنا نظر آ رہا یہاں سے اور ایک انٹیلیجنڈ گیس اور آپ کا اپنا ایڈوکیٹڈ گیس آپ کا خود بڑا ایکسپیرینس ہے کہاں جا کے ہم کئی سیٹل ہونے جا رہے ہیں میں یہ پروسس کرنا چاہ رہا ہوں کہ اگر ہم تھوڑا سا امپورٹ کو تھوڑے عرصے تک ہاتھ رک لیں تو ہم اس جگہ پہ پہنچ جائیں گے کہ جہاں پہ سٹیٹ بینک کی مرضی ہوگی کہ وہ چاہے تو روپے کو نیچے جانے دے چاہے تو روپے کو اوپر جانے دے یا چاہے تو تھوڑا سا ریزرف بیلڈ کر لیں اب اس کے اوپر ایک دو چیزیں ڈیپینڈ کرتی ہیں اگر مثال کے طور پر خدا خاصتہ آئل جو ہے جو اس وقت چورانوے ڈالر کا ہوگی ہے بیرنٹ وہ واپس ایک سو بیس پہ آجائے گا تو تھوڑی سی ادھر ہی رہے گی یا شاید تھوڑی سی نیچے چلے جائے اگر آئل کی آجاتی ہے اسی ڈالر پہ پہ شتر ڈالر پہ تو پھر میں ارخال سے ہم روپے کو سکسٹینچلی اپریشیٹ کر سکتے ہیں اور واپس میں ارخال سے شاید دو سو کے نیچے بھی آ سکتا ہے ڈیپینڈ کرتا ہے پاکستان کے لیے گزشتہ مہینہ یعنی جولائی کا مہینہ ایک توفان کا سونامی کا مہینہ تھا معیشت کے لحاظ سے اور جو ڈالر کے حوالے سے روپے کی بے قدری دیکھی گئی اس کی کوئی مثال نہیں ملتی اور اس کی ماہرین بھی مختلف وجوہات بتاتے ہیں کیونکہ ایک توز وجہ ہماری امپورٹس میں اضافہ ہے لیکن کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ مارکٹ میں سٹے بازی بھی ہوئی یہ فرمائیے گا کہ اب ہمارا جو روپیہ جو ہے کہا جا کے اب سیٹل ہونا چاہیے اس مجموعی معاشی صورتحال میں کیا اس کی حقیقی ویلیو کیا ہونی چاہیے سر اس میں اتنا سٹا کھیلا گیا ہے سر اتنا سٹا کھیلا گیا ہے لوگوں نے ہولڈ کر لیا سارا جو ہے ڈالر اپنے روپی کو بیچ کر خرید لیا کہ وہی یہ بڑے گا اب جس چیز پر خریدا تھا وہ تو مارکٹ میں کہیں بھی نہیں ہے لوگ لے کے جا رہے ہیں ڈالر اور وہ ڈمپ کرنا چاہتے ہیں اور ان کو کوئی خریدنے والا نہیں ہے اور جس کی توقع تھی کہ یہ تو ڈھائی سو کروس کرے گا پونے تین سو ہوگا یہ ہوگا اب وہ مطلب پیسے لیے پھر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ یار خرید دو تو یہاں پر آپ یقین جانے ہیں میں کچھ پرڈٹ نہیں کر سکتا لیکن مجھے حیرانگی نہیں ہوگی کہ یہ اس سطح پر واپس چلا جائے جہاں پر یہ تھا ڈالر یعنی کہ ایک سو نوے اور دو سو کے درمیان کیا روپے کی قدر میں یہ بہتری جو آ رہی ہے دھیرے دھیرے مگر ایک فرم انداز میں آگے بڑھ رہی ہے روپے کی قدر اس کی پورے معیشت کے ماحول میں مارکٹس پر اثر ہو رہا ہے مضبط اثر ہو رہا ہے سٹاک مارکٹ میں بھی بہتری کا سلسلہ جاری ہے آج بھی پی ایس ایکس تین سو اٹھانوے پوائنٹ بڑھ گیا اور مارکٹ بیالیس ہزار چار سو چارانوے پوائنٹ کی سطح پر بند ہوئی ہے گزر سا ہفتے انڈیکس میں انیس سو چھالیس پوائنٹ یعنی کہ تقریبا پانچ فیصد زاپا ہوا تھا اور اس طرح سے کل ملا کے اب تک انڈیکس جو ہے وہ دو ہزار پوائنٹ سے زیادہ بڑھ چکا ہے اتمنان کی بات یہ بھی ہے کہ مالی سال بیس سو تیس میں ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ آٹھ ہشاریہ سات ارب ڈالرز کے قریب رہنے کا امکان ہے جو سٹیٹ بینک کے دس ارب ڈالر کے حالی تقویرنے سے بھی کب ہے پچھلے مالی سال یہ خسارہ سترہ اشاریہ چار فیصد تھا اسی دوران ایک اور بہتر خبر یہ ہے کہ اس پورے محول کا مزید اثر ہوا ہے انٹرنیشنل مارکٹ میں اور پاکستان کے بانڈز جو انٹرنیشنل مارکٹ میں ہیں ان کی قضر بھی بہتر ہو رہی ہے پاکستان کے دس سالہ غیر ملکی بانڈز کی شرعہ اسی طرح سے انیس جولائی کو یہ شرعہ جو پچاس فیصد تک پہنچ رہی تھی گویا کہ بین نقوامی سمراہیکار یہ سمجھ رہے تھے کہ پاکستان شاید ڈیفالٹ کر جائے گا وہ خوف ختم ہو گیا ہے تیزی سے اور غیر ملکی سمراہیکاروں کے سوچ پر تبدیلی ہے یہی وجہ ہے کہ بیس سو چوبیس میں ٹوئنٹی ٹوئنٹی فور میں جو ہمارا مچور ہو رہا ہے بانڈ اس کی شرعہ صورت اب سترہ اشاری ہے نو فیصد کمی کے ساتھ باتیس فیصد پر آ چکی ہے تیزی سے کم ہو رہا ہے یہاں بھی اور بیس سو پچیس میں جو ہمارا بانڈ مچور ہوگا اس کی شرعہ منافع اب پچیس فیصد کے قریب پہنچی ہے جو کہ اس میں بھی بہتر اضافہ ہوا ہے ایکچینج ریٹ میں یہ بہتری ہے تمام ماحول اس کی اہمیت اس کی ضروریت اور اس کی وجوہات پر بات کرنے کے لیے آج ہمیں جوائن کریں گے جناب ملک بستان صدر ہیں فارکس اسنسیشن اور پاکستان کے ملک صاحب بہت بہت شکریہ آپ کے نزدیک دیکھیں یہ کوئی جادو کی چھڑی تھی کہ ایک دن میں جو پہلے دن تھا جب یہ ایکچینج ریٹ ہمارا بہتر ہوا جمعیرات یعبد والے روز وہ ہوا کیا اچھانک کیا ہوا تھا میں سمجھتا ہوں سب سے پہلے تھا اللہ کا کرم ہوئے نبی پاک کا صدقہ ہے یہ مہرم کا مہنہ ہے اور اسلامی ابتدائی مہنہ ہے اور اس میں مہنے میں بڑی اشاعتیں بھی ہوئی ہیں اور اگست یوم ازادی کا مہنہ ہے تو یہ مہنہ خوشخبریوں کا مہنہ ہے جولائی جیسے آپ نے سونامی کا مہنہ تھا اس میں ساری بری خبریں جولائی میں آئیں اور اچھی خبریں ساری اگست میں آئیں تو ابتدائی یکوں اگست سے جو ہوئی وہ سب سے بڑی وجہ جو بنی وہ پاکستان کا تجازتی خسارہ جو تین ارب ڈالر کم ہوئے پچھلے جون میں آپ دیکھیں کہ انہوں نے آٹھ ارب ڈالر کا تھا تو اس مہنے تک انہوں پانچ ارب ڈالر تو یہ مطلب اس حکومت کی کارگردگی پہلی دفعہ سامنے نظر آئے گے جو انہوں نے کہا ہے وہ سچ کہ مستو سویر صاحب نے پچھلے جولائی میں کہا تھا کہ اس میں نے ہم کٹ کریں گے تو وہ انہوں نے سچ کار دکھائے ایک تو بہلی وجہ یہ بنی اور دوسری آرمی چیف آف سٹاپ کا خون جو کا یہ اپیل کی تھی امریکہ سے گئی اس کو جلد بحال کیا جائے وہ بڑی کارگرد صاحب ہو تو ہی اور میں سمجھے چیف آف سٹاپ جو تھے وہ عمران خان سے دور میں اکنامی کونس کے ممر بھی رہ چکے ہیں تو ان کی اس کے بعد آپ نے دیکھا ان کی جو افیشل ہے انہوں نے دوسری دن ہی بیان دے کہ پاکستان نے ہمارے تمام مطالبات مان لی ہیں اور جو گرنٹی چار ارب ڈالر کی چینہ نے اور فرینڈ آف پاکستان نے دینی تو وہ انہوں نے دے دی تو اب کیوں بھی اگست کو جو اجلاس ہو رہا ہے تو اسے امید ہو چلی ہے کہ یہ بہال ہو جائے گی تو یہ بڑی خبر تھی اور اس کے ساتھ ہی ڈالر کا ریٹ جب گرنا شہو ہوتا تھا ایک دن میں دوسروں پندرہ میلین ڈالر کی ایکسپورٹ پروسیڈ فوراں لوگوں نے سیل کی اچھا یہ بتایا کچھ تو اس کے ٹیکنیکل ریزن سے اب آپ نے بتا دیا کہ کس وجہ سے روپے کی قدر بڑی ڈالر کی قدر گر گئی جو ڈرامائی بڑی تھی وہ ڈرامائی کم جو ایسے بھی ہو گئی جو جو ہماری روپے کی قدر کم ہوئی تھی ڈالر کی قدر بڑی تھی اور بری طرح سے اپریشیٹ ہوا تھا روپی کچھ تو فنڈیمنٹل ریزن ہے ورسٹ ہمارا ٹرینڈ ڈیفیسٹ تھا ورسٹ ہمارے ایکسیسیف ایمپورٹس تھی وہ ساری چیزیں اپنی جگہ تھی لیکن منافع خوری خالصتاً منافع خوری لالچ اس کا کتنا بڑا رول تھا اور اس کے مین کاریکٹرز کون سے تھے میں سب ہم اس کے بینکی تھے اور میں نے اس کا کئی بار گورنر صاحب کو اور مستنس میند صاحب کے نوٹس میں ملایا کہ بینکوں کو آپ روکیں یہ سٹے بادی میں ملوث ہیں لیکن اس کی سب سے بڑا ثبوت میں آپ کو بتاتا ہوں یہ جو ہمارے ایمپورٹر مافیا انہوں نے بڑا رول ادا کیا ہے پاکستانی کو روپے کو گرانے میں اور پاکستانی حکومت کو لیڈ ڈاؤن کرنے میں کیوں کہ حکومت نے جب لگزیری ایٹم پر بین لگایا آپ کو یاد ہوگا میئی میں تو کچھ ایمپورٹر نے بغیر اس میں یہ ساتھ یہ شرط لگا گیا آیا اچ کے بعد جو بھی ایمپورٹ لسی اپن ہوگی اس کی اپروول سٹیٹ بینک دے گا تو انہوں نے بغیر اپروول کے ایمپورٹر مال کر لیا اور جب مال یہاں پہنچ گیا تو پھر ان کو بڑی ناراضگی ہے کمز نے اور سٹیٹ بینک انہوں نے پہلے ہمارے پر اتنا بڑا بوجھ سا ایمپورٹ گئے ایک دو ارب ڈالر کے انہوں نے اور ہمارے اوپر بوجھ ڈال دیئے تو انہوں نے کہا کہ انہوں کو ڈالر نہیں دیے جائیں کہ انہوں کو ڈیمرج لگے گا دینا شروع گئی اور ڈالر ایک وقت میں دو سو تریپن سے دو سو پچمہ روپے تک چلا جا اور پھر جہاں جو آپ بتا رہے تھے السین بھی اتنی سے ریٹ میں کھلی ہیں اور یہ تو کسی بھی ریٹ پہ خریدتے ہیں نا پھر زیرہ ان کو تو اپنے آپ کو بچانا تھا پھر میں نے مفتر سمیل صاحب سے میٹنگ کی ان سے روکیسٹ کی کہ آپ ان کو وہ غلطی کی اور غلطی کر کے پاؤں پر کولاڑی ہم مارے کیونکہ یہ پیننگ میں جب ریٹ بڑھائے گا تو پھر انٹر وینک بھی اتنی ہو جائے گا تو آپ انہیں الاغ کر دیں ہم آپ کو ڈالر ایکچینج کا بنیاب میں پہلے کے دس سے پندر ملین ڈالر پارڈ دے رہے ہیں اب ہم بیس سے پچیس ملین پارڈ دے رہے ہیں تو یہی پبلک سے ہم نے اپیل کی میں عوام کا شکریہ ادا کرتا ہوں ملک صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ پاکستان پہ ایکچینج ریٹ کا پریچر بہرحالی پہلی بار نہیں آئے افصول اس کی بات ہے بہت برے وقت ہم نے دیکھے جوابیں اپنے فورن اکاؤنٹس ڈالر اکاؤنٹس فریز کرنے پڑے تھے نینٹی نینٹی ایٹ وغیرہ میں اس کے بعد بھی بہت برا حال تھا اس کے علاوہ بھی دوہزار آٹھ میں بہت برا حال تھا بہت ہی برا حال تھا تو ہم نے ڈیل کیا ہے اور ہم نے بڑی جس میں کہ آپ لوگوں کا بھی بڑا کردار تھا اور پھر سینٹل بینک کا ہمارا بڑا مرکزی کردار ہوتا ہے وہ کتنا یہ تو آپ نے وقتی ایکشن لیا اور فنڈیمنٹل صحیح ہو گئے تو یہ صحیح ہوئے لیکن اپنے ہم ریزروز کو بوسٹ کرنے کے لیے ہم اپنے تمام جو ہمارے پاس یعنی کہ جو ہم طریقے اپنا سکتے ہیں اس کے تحت ہے ہم کتنا اپنے ریزروز کو مزید بہتر کر سکتے ہیں ہم نے پہلے کیا انویٹیو سکیمز کی سواپ کیا یہ تمام چیزیں تھی میرے خیال میں تو پاکستانیوں کے پاس گھروں میں جو متمول پاکستانی ہیں ان کے پاس بھی انگینت ڈالرز موجود ہیں یہ خزانہ اندر موجود ہیں تو یہ کیا ایسی کوئی چیز یا ایسے انویٹیو آئیڈیاز ہیں جس سے کہ یہ بہتر کیا جا سکتا ہو ہم اپنے ریزروز کو بہتر کریں نہیں جی بلکل آپ نے بلکل صحیح ہے جو آپ نے سوئی عوام کی امونگوں کا سوال ہے ان کی آپ نے ترجمہ نہیں کر دی پوری عوام چاہتی ہے ان کے گھروں میں جو ڈالر پڑے ہیں انہیں رستہ مل جائے دوہزار آٹھ سے میں پہلے بتاؤں کوئی مطلب بائنگ سیلنگ کی سلپ نہیں ہوتی تھی دوہزار آٹھ کے بعد یہ بند کی آپ بینک میں جو بھی ڈالر جو میں گلائے گا اس کے لئے سلپ ہونا ضروری ہے ایویڈنس ہونا ضروری ہے لیکن اس سے پہلے جو لوگوں میں آپ بتا رہے عربوں ڈالر لوگوں کے گھروں میں پڑے ہیں وہ بیچنے بھی چاہتے ہیں لیکن مسئلہ یہ ہے کہ فیٹ ایف کا قانون کہتا ہے کہ پندرہ آزار ڈالر یا پندرہ آزار ڈالر سے زیادہ کوئی اگر کوئی ڈالر فارنکشین فروخت سکتا ہے پھر آپ آئے اس کی آئی ڈی لے لیکن ہماری سٹیٹ ونگ نے ایک ڈالر فروخت کنے پہ بھی اور خریدنے پہ بھی پابندی لگار کیا اب جو لوگ ہیں وہ آئے ایف ای اے سے اور ایف بی آر سے ڈڑے ہوئے ہیں وہ آئی ڈی نہیں کے ویسی کرانے کو تیار ہیں لیکن آئی ڈی دینے کو تیار نہیں ہے تو میں نے کہا جیس میں جب فیٹ ایف نے آپ کو منع نہیں کر رہا ہے تو آپ کیوں لوگوں کو منع کر رہے ہیں آپ اس کے لئے رستہ دیں تاکہ لوگ بڑے پیوانے میں ڈالر اپنے فروخت کر انویسمنٹ کر کے پاکستانی روپے میں کریں ابھی میں جو بتا رہا تھا کہ ابھی جب یہی کرائیسز آئیت میں نے عوام سے اپیل کی تو عوام نے ہمارا بڑا ساتھ دی ہے اور انہوں نے روزانہ جو ہمیں پانچ سے دس ملین ڈالر پر دیا تھے اب بیس سے پچیس ملین ڈالر ہمارے کونٹروں میں لوگ سیل کرنے آ رہے ہیں اور ہم وہی انٹر بینک میں پورے کے پورے سلنڈر کر رہے ہیں جس کی وجہ سے انٹر بینک مارکیٹ بہتر ہو رہی ہے روپےہ جو ہے وہ مستاقم ہو رہا ہے تو یہ عوام ہماری بڑی مصلاب باشاہور ہو چکی اور ملک بڑا مینو اس وقت مشکل وقت میں جو عوام نے ساتھ دی ہے سارا پیسہ عوام کا بھی آ رہے ہیں اور اور سید پاکستانی ہیں گئے تو حکومت کو بھی سلسلے میں جب تک آپ نے بھی صحیح نشان دی کہ امپورٹ بلکم نہیں کریں گے ہم سروائیو نہیں کر سکیں گے بہت شکریہ ملک بستان عوام صاحب ہمیں ساتھ موجود تھے صدر فارکس اسسیشن اور پاکستان کمرشل بریک اس کے بعد ذکر کریں گے عام پاکستانی کے لئے تو بہرحال یہ اتمنان کی خبر ہے طریقہ طالبان پاکستان کی وہی شخصیت جس نے پاکستان میں ہونے والے سیکڑوں حملوں کی ذمہ داری قبول کی اور اس پر اپنا احساس ندامت کے بجائے اس کو اون کیا اس کو پکتیا کے اندر مار دیا گیا ہے تین اور دہشت گز اس کے ساتھ ہلاک ہوئے ہیں اس پر بات کرتے ہیں سوٹے سوٹے کے بعد اتوار کو افغانستان کے جنوب مغربی صوبے پکتیا سے ایک انتہائی اہم خبر آئی جب کل ادم تحریک طالبان پاکستان کے ایک اہم کمانڈر سینئر کمانڈر عمر خالد قراصانی سڑک کنارے نص بم دھماکے میں ہلاک ہو گئے واقعے میں خالد قراصانی کے دامات سمیت دو ساتھی بھی مارے گئے کل ادم تحریک طالبان نے واقعی کی تزدیق کرتے ہوئے عمر خالد قراصانی کی کار یہ اطلاع فراہم کی ہے کہ ان کی کار اتوار کی شام کو افغانستان کے صوبے پکتکا کے ظلہ برمل کے قریب حملے کی زد میں آئی ہے عمر خالد قراصانی کا سر نام عبدالولی محمد بتایا جاتا ہے وہ ٹی ٹی پی کے بانی عراقین میں سے ایک تھے پاک افغان سردی علاقے محمد ایجنسی میں ٹی ٹی پی کا سربراہ بھی وہ رہ چکے ہیں اور سیکیورٹی فورسز قبائلی امایدین اور علاقے میں سیکڑوں حملے میں ملوث ہونے پر وہ اس کی ذمہ داری قبول کر چکے ہیں حکومت پاکستان کو عمر خالد قراصانی مطلوب ترین شخصیت میں سے ایک تھے ان کی بات یا گرفتاریم کی مدد پر امریکی حکومت نے تیس لاکھ ڈالرز کا بھی انام مقرر کر رکھا تھا خالد قراصانی کا شمار ٹی ٹی پی کے ان طاقتور اور باثر رہنماؤں میں ہوتا ہے تھا جو ریاست کی خلاف سخت ترین موقف رکھتے تھے خالد قراصانی نے درجنوں کمانڈر سمیت اگس دوہزار چودہ میں ٹی ٹی پی سے علیدگی کا اعلان کیا تھا اور جماعت الاحرار کے نام سے ایک لہیدہ تنظیم منائی تھی لیکن پھر اگس بیس سو بیس میں تمام ساتھیوں سمیت دوبارہ ٹی ٹی پی میں جڑ گئے تھے اتوار کو پیش ہونے والے اس واقعے میں خالد قراصانی کے ساتھ ان کے داماد علی حسان محمد اس کے علاوہ مفتی حسن اور حافظ دولت بھی ہلاک ہوئے ہیں یہ بتائے گیا ہے کہ یہ دونوں ٹی ٹی پی کے ان کمانڈرز میں شامل تھے جنہوں نے دوہزار چودہ میں دائش میں شمولیت بھی اختیار کی تھی بتائے گیا ہے کہ یہ دونوں کمانڈرز اب بھی دائش کے ساتھ قریبی تعلق کی وجہ سے افغال طالبان کے بھی مطلوب تھے عمر خالد قراصانی کل ادم ٹی ٹی پی کی اس ٹیم کا بھی حصہ تھے جو پاکستانی سرکاری عدداران پشتون جرگا اور حالی میں افغالستان کی دورہ کرنے والی جید علماء کرام کے ساتھ مذاکرات میں شریک تھی اسے ہم پیش رہ پہ بات کرنے کے لیے ہم نے دعوت دی ہے پاکستان کے قبائلی امور اور سیکیورٹی امور اور افغان امور کے باہر جناب مشتاق یوسف زائی کو بہت بہت شکریہ مشتاق نصر زائی صاحب جرہ اہمیت بتائیے یہ جو واقعہ ہوا ہے جس میں کہ عمر خالد خوراسانی صاحب جو ہیں اور ان کے تمام ساتھی کبس کب دو امپورٹن ساتھی جو ہیں وہ ہلاک ہو گئے ہیں اس کی اہمیت کیا ہے ٹی ٹی پی کے لیے خود پاکستان کے لیے بھی بہت شکریہ کامران خان صاحب آپ نے جس طرح انٹرو میں وضاحت کی تو مولوی عبدالولی جن کا جنگی نام عمر خالد خوراسانی ان کا تلق محمد جنسی سے تھا اور جب دسمبر دو ازار سات میں بیت اللہ محسود نے تحریکی طالبان پاکستان کی بنیاد ڈالی تو عمر خالد خوراسانی کو محمد جنسی میں ٹی ٹی پی کا سربناہ بنایا اور یہ کافی رتلست تھے کافی ایکسٹریمست تھے اپنی ویوز میں یہ صاحبی بھی رہے ہیں شاعر بھی تھے اور کراچی کے مدرسے میں انہوں نے مذہبی تعلیم بھی اصل کی کشمیر کے جنگ میں بھی انہوں نے حصہ لیا تھا اور پھر جب افغانستان میں جنگ جری تو پھر افغانستان چلے گئے تھے افغان طالبان کے ساتھ انہوں نے جنگ میں حصہ لیا تھا اور جب پاکستان کے قبائل علاقوں میں جب پاکستانی فورسز نے ملیٹری اپریشن شروع کیے الکایدہ اور ان کے ساتھیوں کے خلاف تو جس طرح جنوبی وزرستان میں شمالی وزرستان میں باجے وڑ میں مقامی طالبان ان کے حق میں کڑے ہوئے تو محمد جنسی میں بھی عمر خالد خورسانی ان کے حق میں کڑے ہوئے تھے اور انہوں نے تنظیم منائی تھی پھر دوزار ساتھ میں جب اسلامباد میں لال مسجد کے اوپر اپریشن ہوا تو انہوں نے محمد جنسی ہی میں جو وہاں پہ ایک مسجد ہیں اور ایک مزار ہے اس کے اوپر انہیں قبضہ کیا اور اس مسجد کو انہوں نے لال مسجد کا نام دیا تو محمد جنسی میں کافی انہوں نے حملے کیا لیکن یہ واحد ٹی ٹی پی کے کمانڈر تھے کہ جو انہوں نے محمد جنسی جو انہوں کا ہوم ٹاؤن تھا اس سے باہر بھی انہوں نے حملے کیا جب دوزار چودہ میں اس وقت کے ٹی ٹی پی کے سربراہ مولانا پزلاللہ جن کا تلک سواد سے تھا ان کو جب نکالا تو انہوں نے اپنی ایک نئی تنظیم بنائی تھی جماعت اللہ حرار اور پھر انہوں نے لاہور میں واگا بارڈر پہ جو حملہ ہوا تھا اس کی بھی ذمہ داری قبول کی تھی لاہور ہی میں جو چرچ پہ حملہ ہوا تھا اس کی بھی انہوں نے ذمہ داری قبول کی تھی اس طرح پشاور چار صدہ اور مردان میں کئی ایسے حملے تھی جن کے انہوں نے خود ذمہ داری قبول کی تھی لیکن بعد میں جب یہ مقتی نورولی میں سود جب تحریکی طالبان پاکستان کے سربراہ بنے تو انہیں نے تمام چوٹے بڑی تنظیموں کو اکٹھا کیا یہ سارا ان کی جو لوکل ہے یہ زیادہ تر انوالمنٹ یعنی کسی خطے کے اندر کی ہے امریکہ نے ان پر کیوں ہیڈ منی رکھی ہوئی تھی ان کے سر کی قیمت تیس لاکھ ڈالر رکھی ہوئی تھی جو کہ بہت ہی امریکہ دنیا میں جو مطلوب شخصیات ہیں ان میں سے عمر خالد خوراستانی تھے اس کی کیا وجہ ہے جی یہ پاکستانی طالبان کمانڈر میں سے ان چند لوگوں میں سے ہیں جن کی اوپر امریکی حکمت نے قیمت مقرر کی تھی تو ایک وجہ تو یہ ہو سکتی ہے کہ انہوں نے کنڑ ہی میں افغان طالبان کے ساتھ بھی امریکوں کے خلاف جنگ میں اس سالیہ تھا لیکن جب انہوں نے عیسائیوں پہ حملے شروع کیے تھے لاہور میں جب چرچ پہ انہوں نے حملہ کیا جس میں کافی کیجولٹیز ہوئی تو ہو سکتا ہے کہ اس کے بعد یہ کافی فرمنٹ ہو گئے تھے انٹرنیشت میڈیا میں اسپیشلی اور اس کے بعد انہوں نے ان کی اوپر یہ قیمت مقرر کی اور ابھی یہ کافی پال تھے یہ چونکہ بہت ہی پاکستان کی فالیسز کے خلاف تھے کافی جو عملے ہوئے تھے سیکیورٹی فورسز کے اوپر ان میں شامل تھے لیکن ابھی جو ریسنٹلی ایک ٹیم بنی ہے پاکستانی طالبان نے پاکستانی حکومت کے ساتھ جو مذاکرات شروع کیے تھے تو یہ اس کا حصہ ہے اس کے ساتھ جو دو اہم کمانڈر تھے مبتی حسن یہ ایک زمانے میں ٹی ٹی پی کے پشاور کے امیر رہے ہیں اور جو پشاور میں چرچ کے اوپر حملہ ہوا تھا تو ان کی بیجمیداری اس وقت انہوں نے قبول کی تھی اور انہوں نے کہا تھا کہ حملہ میں نے کیا ہے اس کے علاوہ حافظ دولت خان ان کا تعلق اور ایک زئی جنسی سے ہے لیکن یہ کورم ایجنسی میں ٹی ٹی پی کے سر بڑھا تھے یہ تین لوگ ہیں ملوی خالد خورسانی اور مبتی حسن حافظ دولت خان اچھا ایک ہے یہ بھی بتائیے گا کہ ان کے اس حملے کی ذمہ داری کسی نے قبول نہیں کی ہے اور جو اس میں جواب آیا اس پر ردعمل جو آیا ہے ٹی ٹی پی کا اس میں بھی ہم نے نہیں دیکھا کہ کسی کو براہ راست اس کی ذمہ داری قبول کی گئی ہو نہ کسی نے کسی ملک نے یا کسی ریاست نے یا کسی ادارے نے اس کی ذمہ داری قبول کی نہ کسی فریق نے اس کی ذمہ داری قبول کی ہے اور افغان طالبان کی جانب سے کیونکہ ان کی حرگوں کے ان کی سرزمین پر یہ ایک بہت بڑا حملہ ہوا ہے ایک اور حملہ ہوا ہے ایمن الزوہاری کے بعد وہاں سے بھی نظبتاً خاموشی رہی ہے یہ ایک کافی معنی قیز پوری چیز لگ رہی ہے مجھے جی بالکل کل کا بیان آپ نے پڑھا ہوگا بہت ہی انہوں نے کیرپولی ڈراب کیا تھا اور یہ پہلی مرتبہ میں نے دیکھا ہے کہ جب پاکستانی طالبان کا اتنا بڑا نقصان ہوا ہو اور انہوں نے بہت تحمل سے بہت کیرپولی اس طرح کا بیان ڈراب کیا ہو میرے خیال میں کئی وجوہات ہو سکتی ایک تو یہ ہے کہ ان کی مجبوری ہے پاکستانی طالبان کی جس طرح القاعدہ کی مجبوری ہے چائنیز وہاں پہ ہیں ان کی مجبوریاں ہیں کہ افغان طالبان اس وقت بہت ہی کیرپول ہیں افغان طالبان کو معلوم ہے کہ وہ ایک اور جنگ کا متحمل نہیں ہو سکتے اور ان کو پتا ہے کہ جب پچھلی گورمنٹ ان کی چلی گئی تھی تو وہ القاعدہ کے وجہ سے گئی ہے تو اس بار انہوں نے کافی ٹائٹ ہاتھ رکھا ہیں القاعدہ کی اوپر چائنیز کی اوپر اوزبک ملٹنز ہیں اراب فائٹرز ہیں اس طرح پاکستانی طالبان ہیں چونکہ یہ واقعہ پکتیکہ کے ظل برمل میں ہوا تھا جنبودستان کے سرحت کے کافی باصلے پہ ہیں تو اس لیے یہ ابھی انہوں نے کسی کے اوپر الزام نہیں لے گایا بلکہ کچھ لوگ تحریکی طالبان پاکستان کے اندر کہہ رہے ہیں کہ ہماری تقلیقات جاری ہیں ہو سکتا ہے کہ ان جو لوگ ہو جب یہ دائش میں چلے گئے تھے تو اس وقت سے ان کی دشمانی چالی آ رہے ہو لیکن یہ اس طرح ہے کہ جب بھی پاکستان اور پاکستانی طالبان کی درمیان جب بات چیز چلتی ہے آگے بڑھتے تو کچھ نہ کچھ ہو جاتا ہے اس سے پہلے پکیر محمد جو ہے جن کا تعلق باجہ اوڑ سے ہیں ان کی اوپر ڈون حملہ ہوا تھا کونجڑ میں جس میں بال بال بج گئے تھے اور اب یہ دوسرا حملہ ہے اور اسی وقت اسی دن باجہ اوڑ کے کور کمانڈر تھے کمانڈر اکابی وہ بھی آئی ڈی حملہ میں مارے گئے تھے تو اس لیے طالبان کو پاکستانی طالبان کو اپنی مجبوریوں کا احساس ہے اور اس لیے انہوں نے اپنے لوگ بیجنا شروع کی ہیں پاکستان کے اندر سوات میں بونیر میں مردان دیر باجہ ورل جنیبودرستان کہ آپ کم کم جو لوگ ہیں تین چار جائیں یہاں سے افغانستان سے اور وہاں پہ اپنی کاروائیہ شروع کریں بہت بہت شکریہ جلال مشتاقی سوزائی انتہا سینر صاحب ہی ہمارے ساتھ پیشاہ پر سے مدود تھے کم ارشب پر ایک از اولو نیوز ہیڈلائن پکے اس کے بعد ہم اپنے پرگرام کے باقی سکسات واپس آتے ہیں انشاءاللہ ممنوع فورین فرنڈنگ کیس پر الیکشن کمیشن اف پاکستان کے فیصلے کے بعد سے حکومت اس کو بنیاد بنا کے پی ٹی آئی ار امران خان کے گرد گھیرا تنگ کر رہی ہے آئین و قانون کی بنیاد بنا رہی ہے اس پر ایک حکومتی کریک ڈاؤن کا آغاز کر دیا گیا ہے ایک بھرپول لگتا ہے کہ کریک ڈاؤن ہے اور اس معاملے میں بضاہر ٹارگٹ امران خان ہیں فورین فرنڈنگ کیس میں الیکشن کمیشن امران خان کو دو شوکوز نوٹسز جاری کر چکی ہے اور اٹھارہ اور تئیس اگس کو طلب کیا گیا ہے فورین فرنڈنگ اور توشہ خانہ کیسز اس کے حوالے سے الیکشن کمیشن میں امران خان کی ناہلی کے لیے دو ریفرنسز بھی دائر ہوئے ہیں ان میں امران خان کی آرٹیکل باسٹ ون ایف کے تحت نہ اہلی کی ترخواست کی گئی ہے توشہ خانہ کیس میں کلہ دا ریفرنس پیکر قومی اسمبری راجہ پرویز اسرف نے بھی تیار کیا ہے جبکہ شہباز حکومت پی ٹی آئی کو کل ادم قرار دینے کے لیے سپرین کورٹ پر ڈیکلریشن دائر کرنے کا فیصلہ کر چکی ہے گویا مسلم لینگ نون اور پیپلز پارٹی سمیت تیرہ اتحادیوں کی یعنی تیرہ جماعتوں کی حکومت بظاہر ان کی خواہش یہ ہے کہ امران خان کی ناہلی ہو جائے ان کو قید کر دیا جائے پی ٹی آئی پر پابندی لگ جائے میدان صاف ہو جائے آج امران خان نے بھی اپنی ناہلی کے خطشے کا اظہار کیا انہوں نے اب پورا پلان بنایا ہوا ہے کہ ہمیں پارٹی کو توڑنے کا پلان کا سب سے پہلی چیز آپ کے سامنے آگئے الیکشن کمیشن نے جو یہ فورن فنڈنگ کیس ہے اور الیکشن کمیشن ان کے ساتھ مل کے کیا کوشش کر رہی ہے وہ اس پارٹی کو جس نے سارے ایک ریکارڈز کر کے اور ساری پولٹیکل فانڈ ریزنگ جو ہوتی ہے ساری دنیا میں وہ کی ہے اس کو کوشش کر رہے ہیں بین کرنے کی کیونکہ آپ ان کو آپ ہرا نہیں سکتے الیکشنز آئیں گے تو یہ جیت جائے گی وہ مینجمنٹ کمیٹی جب کلیر کرتی ہے تو وہ میرے پاس آتی ہے تو میں دس کت ان کی کہنے پر کہتا ہوں to the best of my ability میں سیٹیفائی میں نے وہ کتابیں نہیں دیکھی ہوتی جبکہ میں اپنے جو اساسے ڈیکلیر کرتا ہوں وہ میں ایفرڈیوٹ دیتا ہوں کیونکہ میں دیکھ کے کرتا ہوں تو اس کے اوپر یہ کوشش کر رہے ہیں ڈسکوالیفائی کرنے کی ایک یہ ایک کا طریقہ ہے دوسرا اب یہ توشہ خانہ کیس ہے جو اس ملک کے پرائیم منسٹرز اور پریزیڈنٹ بنے جو اس ملک کے اندر بڑے بڑے اوتوں پر رہے ہیں سب کو توفے ملتے ہیں آرمی چیف کو ملتے ہیں سب کو ملتے ہیں ساروں کو انویسٹیگیٹ کیا کیا لیگلی جو بھی انہوں نے اکام کی ہے قانون کے دارے میں کی ہے یا کوئی چیز غیر قانون نہیں کی ہے میں آج پھر آپ کو کہتا ہوں جس دن یہ ہوگا ساری چیزیں میں نے قانون کے بیچ میں کی ہے اور مجھے پتا ہے کہ کن کنوں نے قانون کے دارے میں نہیں رہ کے کی یہ دو چیزیں کوشش کر رہے ہیں مجھے ڈسکوالیفائی جاتے ہیں اس معاملے کا ایک اور پہلو یہ بھی ہے کہ ایف آئی اے نے پی ٹی آئی کی خلاف فارن فنڈنگ انکوائری کا دارے کار پورے ملک میں پھیلا دیا ہے پارٹی رنما سقیسر عمران اسماعیل میاں محمود رشید سمیر پی ٹی آئی کے بہت سارے عدیداروں کو ایف آئی اے طلب کر رہی ہے اور ایف آئی اے کا اس وقت نمبر ون ٹارگیٹر بیشن جو ہے وہ اس پی ٹی آئی ہی دکھتی ہے پی ٹی آئی کو قانونی پکڑ کے ساتھ مختدر حلقوں کے ساتھ بڑتی خلیج کا بھی سامنا ہے پچھلے ہفتے سانہ لزبیلا میں کور کمانڈر لیفٹ جنرل سفراز علی سمیت افواج پاکستان کے چھے سبوتوں کی شہادت کے بعد سے شوشل میڈیا پر اس انداز میں مہم چلی ہے الزام لگا ہے کہ اس ٹولنگ میں ملوث کچھ پی ٹی آئی سے وابستہ عراقین بھی شامل تھے تاہم عمران خان کی جانب سے واضح مضمت نہ ہونے کی وجہ سے یہ معاملہ صد اختیار کیا ہے آج ایک ہفتے بعد عمران خان نے اپنے میڈیا خطاب میں دعویٰ کیا کہ ایک آپ لاکھ منصوبے کے تحت ملک کی سب سے بڑی جواد پی ٹی آئی کو فوز سے لڑانے کی سازش تیار کی گئی ہے عمران خان نے دعویٰ کیا کہ نواز شریف اور عاصف زندانی کے ریاست مخالف بیانات کا بھی حوالہ دیا اور انہوں نے کہا کہ اس معاملات پہ اس قسم سے ریاست حرکت میں نہیں آئی جیسے کہ حالیہ دنوں میں آئی ہے اس خوفناک سازش کے اندر ایک پلان بنا ہوا ہے کہ ملک کی سب سے بڑی پولٹیکل پارٹی کو اپنی فوج کے ساتھ لڑا دیا جائے یعنی ہمیں اور فوج کو ایک ایسا پیش کیا جائے کہ ہم ایک دوسرے کے کوئی مخالف ہیں اور یہ ایک پلان کر کے کیا جا رہا ہے اب میں آپ کو ذرا تھوڑا پیچھے لے جاؤں کہ جب دہشت کردی کے اٹیک ہوا ممبئی میں تو آسف زرداری نے ایک بیان دیا تھا کہ پاکستان کا جو دی جی آئی ایس آئے اس کو ممبئی بجوائے جائے اور پھر یہی آسف زرداری حسین اکانی کے ذریعے امریکنوں کو میسج پچاتا ہے امریکنوں کو کہہ رہا ہے کہ پاکستان کی فوج سے آسف زرداری کو بچائے اور دوسری طرف نواز شریف یہی جب ممبئی اٹیکس ہوئے تو اس نے نواز شریف سب سے پہلے بولا کہ وہ جو لڑکا ایک لڑکا وہ کون سے گاؤں میں تھا پاکستان میں جدر سے اٹیک ہو اس نے کم باکر کو ایک انٹریویو دیا تھا اور اس نے اس انٹریویو میں بتا دیا کہ وہ پاکستان سے ہے پھر ڈان لیگز کیا تھی ڈان لیگز کی اندر نواز شریف اس کی گورنمنٹ بقاعدہ یہ کہتی ہے کہ جو دہشتگردی ہندوستان کے خلاف ہو رہی ہے اس میں پاکستان کی آئیس آئے ملابسہ پاکستان کی فوج جب کھاٹمانڈو کے اندر سار کانفرنس ہوتی ہے تو برکہ داد جو ان کی لیڈنگ جنرلسٹ ہیں وہ اپنی کتاب میں لکھتی ہے کہ چھپکے سائٹ پہ نواز شریف نرندر موڈی سے میٹنگ کر رہا تھا اور اس کو یہ کہہ رہا تھا کہ میں اپنی فوج سے مجھے بچائیں یعنی اپنی فوج سے ڈر کے تو آج یہ بتایا جا رہا ہے کہ ہم اپنی فوج کے خلاف ہیں اور یہ اب محب وطن وہ پاکستانی بن گئے ہیں جو کہ آکے ہمیں غدار کہہ رہے ہیں یہ سازش اتنی خطرناک ہے کہ اگر ایک ملک کی سب سے بڑی جماعت کو اگر آپ اس کی فوج کے سامنے کھڑا کر دیں اور ان کے آندر اختلافات پیدا کر دیں اس سے زیادہ ملک کو نقصان کوئی چیز نہیں پچا سکتی عجب اتفاق ہے کہ کل بنی گالہ سے عمران خان کے محتمیت شہباز گل کی گرفتاری بھی افواج پاکستان کی خلاف مہینہ حرزہ سرائی کا نتیجہ ہے شہباز گل کی ایف آئی آر میں بغاوت کی واقعات درش کیے گئے ہیں اس کی دفعات معاف کی جگہ شامل کی گئی ہیں جس کی وجہ سے پی ٹی آئی کی بیانیے کو نقصان پہنچ سکتا ہے بہرحال اقتدار کے خاتوے کے بعد بھی عمران خان کی مقبولیت اور اعتماد میں کمی نہیں آسکی ہے اب تحریک انصاف اور اس کی قیادت کثیر طرفہ مشکلات میں گھرتی نظر آ رہی ہے بلاش ہوا پی ٹی آئی ایس وقت سیاسی و قانونی محاض اور بیانیے کی جنگ میں گھری ہوئی ہے لیکن یہ بھی اپنی جگہ ایک سالڈ حقیقت ہے کہ تحریک انصاف اس وقت پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت ہے پارلیمانی قوت ہے ملک میں گراس روٹ لیول تک بہت مقبول ہے اور اس عوامی مقبولیت کی بنا پر عمران خان نے ملک بھر میں تمام نشستوں پر جو زمنی الیکشن ہو رہے ہیں نو نشستوں پر زمنی الیکشن لڑنے کا فیصلہ کیا ہے پنجاب کے انتخابی نتائج نے ثابت کر دیا ہے کہ پیپلز پارٹی پنجاب کی سب سے مقبول سیاسی جماعت ہے موجودہ حالات میں فیل حال ایسا نہیں لگتا کہ عمران خان کے سامنے کسی پارٹی کا کوئی امیدوار کابیاب ہو سکے گا یہی وجہ ہے کہ عمران خان تمام مشکلات اور خطرات اور ان تمام چیلنجز کے باوجود مقابلے کے لیے تیار دکھتے ہیں میں یہ بار بار ایک چیز چکا ہوں کہ یہ حقیقی ازادی کی جنگ ہے اریسٹ ہونا تو چھوٹی سی چیز ہے میں نے جب فیصلہ کیا تھا کہ اس حقیقی ازادی کی جنگ میں لڑوں گا جہاد جہاد اسے کہتا ہوں میں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ اپنی جان بھی قربان کرنی پڑے تو میں اس کیلئے کروں گا کیونکہ میں غلام نہیں رہ سکتا پی ٹی آئی اس پورے معاملے پہ کس طرح سے آگے بڑے گی ان چیلنجز کا مقابلہ کرنے کی اس کے پاس کیا حکمت عملی ہے موجودہ دباؤں میں وہ کیا محسوس کرتی ہے سب کچھ ہمیں بتائیں گے جناب فواد چوہدری سینئر نائف صدر پاکستان تحریک انصاف بہت بہت شکریہ فواد چوہدری صاحب نے ہمیں پھر جوائن کیا ہے چاروں طرف سے ایسا لگتا ہے کہ صورتحال گھمبیر ہو رہی ہے پی ٹی آئی کے خلاف فورن فنڈنگ کیس کے فیصلے کے بعد سے جو محول بنا ہے وہ چاروں طرف سے ایسا لگتا ہے کہ حکومت جو ہے پی ٹی آئی کو گھیر رہی ہے اور دیرے دیرے قریب اس گھیرے کو تنگ کر رہی ہے دیکھیں ایسا ہی ہے جس طرح سے آپ نے کہا ہے ایسا ہی ہے اور سیاست میں کبھی آپ اوپر ہوتے ہیں کبھی آپ نیچے ہوتے ہیں اور ایسے ہی سیاست کے رنگ ہیں اس میں بنیادی جو اس وقت ایک معاملہ ہے کہ دیکھیں ہمارے تجزیہ میں ہم اس وقت الیکشن ہو ہم دو تہائی اکثریت سے عمران خان کی الیکشن جیت رہے ہیں حکومت کا تجزیہ یہ ہے کہ الیکشن نہیں ہونے دینا چاہیے کیونکہ الیکشن ہوتے ہیں عمران خان الیکشن جیت رہے ہیں لہٰذا اب الیکشن روکنے کے لئے وہ بنیادی طور پر ملک میں فساد چاہتے ہیں وہ فساد چاہے الیکشن کمیشن کے فیصلوں سے پیدا ہو چاہے وہ جو محول پیدا کیا جائے کہ فوج اور پی ٹی آئی میں ایک لڑائی کڑی کروا دی جائے اس طرح سے پیدا ہو یا جو بھی اب محول پیدا ہو الیکشن نہیں ہونے چاہیے ہمارا جو مدہ ہے ہمارا جو کامیابی ہوگی ہماری وہی ہوگی کہ ہم بغیر فساد کے بغیر لڑائی جگڑے کے الیکشنز اس ملک میں کروا لیں یہ ساری حکمت عملی جو ہے وہ ان دو انتہاؤں کے درمیان چل رہی ہے اگر کوئی ملک کی جمہوری ملک ہوتا تو پھر آپ دیکھیں اگر ہم ایک صحیح جمہوریت میں ہوتے تو یہ بڑا آسان سا معاملہ تھا کہ ملک میں الیکشن ہوتے اور جو فواہ صاحب جو آپ نے حکومت کی حکمت عملی بیان کی حکومت کس ٹریک پر چل رہی ہے اس میں اگر آپ مکمل احتیاط برتنا چاہتے ہیں اور آپ ان تمام خاردار تاروں سے نکلنا چاہتے ہیں تو یہ کیوں ہوا کیسے ممکن ہوا کہ آپ کے کچھ لوگوں نے اتنے بڑے سانہے کے بعد ہیلیکاپٹر حادثے کے بعد چاہے کم لوگ ہوں چاہے کتنے بھی لوگ ہوں انہوں نے باقاعدہ اس حرزہ سرائی میں حصہ لیا جو شہدہ کے خلاف کی گئی پھر کیوں یہ شہباز گل صاحب نے بیان تو دیا مگر جو اس میں جملے شابل کر دیئے گئے وہ کوئی بھی ایک عام آپ پاکستانی بھی دیکھ سکتا ہے اور اس پر اپنے حیرت کا اظہار کر سکتا ہے افسوس کا اظہار کر سکتا ہے قطعی غیر ضروری قطعی غیر اس کی کسی بھی صورت سے آپ اس کو اوکے نہیں کر سکتے تو یہ سب پھر کون کر رہا ہے اور کیسے ہو رہا ہے اس پارٹی کے اندر آپ اگر ایک ہر طرح سے اس راستے سے نکل کے جانے چاہتے ہیں کہ الیکشن ہو جائے کامران صاحب دیکھئے معاملہ کیا ہے سب سے پہلے تو آپ یہ دیکھیں یہ ان مہمات کا حصہ ہے جو پی ٹی آئی جن کا سامنا کر رہی ہے مثلا یہ جو بھی آپ نے پہلے بات کہی ہے کس بھی پی ٹی آئی کے لیڈر نے کس پی ٹی آئی کے ورکر نے مجھے ایک نام بتا دیئے جو پی ٹی آئی کا ہو جس نے یہ شہدہ کے خلاف ٹرولنگ میں حصہ لیا ہو ایک نام مجھے بتا دیجئے تو آپ نے جو یہ ٹرولنگ ہوئی ہے یا جو یہ چیزیں آئی ہیں اس کی کھل کے مضمت کریں ان کے خلاف آپ کہیں آپ نے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے میری ٹویٹس ہی نہیں دیکھی آپ نے عمران خان کی ٹویٹس نہیں دیکھی عمران خان ان کے گھر چلے گے وہ آپ نے نہیں دیکھا اس کا جتنا بھی ذکر ہو سکتا تھا وہ کیا ہے اور شاید میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ آپ سے زیادہ بگر میری وجہ سے بہت لوگوں کو پتا چلا ہے یہ بات نہیں ہے یہ درست نہیں ہے آپ کتنا جید صحافی بھی اگر یہ بات کریں چلے میری نہیں کافی ہے آپ نے اس کی مضمت کی عمران خان صاحب نے اس کی مضمت کی کافی ہے یہ بہت بڑی بات ہے نہیں نہیں آپ کا جو سوال آیا ہے وہ بہت زیادہ انفورچنیٹ ہے میں اس کو ایجیسٹ کر رہا ہوں اگر آپ نے اور عمران خان صاحب نے اس پورے اس عمل کی اور آپ نے تو کی ہے بالکل میں نے عمران خان صاحب کا ٹویٹ نہیں دیکھا میری کوتہ ہی ہے لیکن اگر نہیں لیکن لیکن میں آپ سے کہنا کیا چاہتا ہوں دیکھئے ہوا کیا ہے اب آپ دیکھئے یہ موڈل دیکھئے دو صحافی جو ہیں جنہوں نے ایک ایسے لڑکے کی ٹویٹ کو ری ٹویٹ کیا جس کے ٹوٹل ٹویٹر کے اوپر پچاس فالور تھے ایک ری ٹویٹ ہوئی گئی اس کی بعد ایک بڑے میڈیا گروپ نے پوری کیمپنگ کھڑی کی جس کے نتیجے میں آپ جیسے نے جو سوال کیا ہے یہ سوالات کھڑے ہوئے سو کیا کیا جا رہا ہے ایک موڈل بنایا جا رہا ہے کہ پی ٹی آئی اور فوج جو ہے وہ تو ایک دوسرے کے خلاف ہیں اور پی ٹی آئی تو دیکھیں شہیدوں کے خلاف بھی ٹولنگ کر رہی ہے حالانکہ کوئی ایک بھی اکاؤنٹ پی ٹی آئی کے کسی لیڈر کا کسی ورکر کا کسی ہمارے افیلییٹڈ سوشل میڈیا کا استعمال نہیں اور یہ پہلی بار نہیں ہوا یہ پہلے سے ہو رہا ہے تین دفعہ آرمی چیف کو یہ ریپورٹ دی گئی کہ عمران خان وزیراعظم آپ کو ڈی نوٹیفائن کر رہے ہیں اور تین دفعہ جو اب ہمارے جو آنا چیف آرمی سٹاف اور ایون ڈی جی آئے جو تھے ان کو یہ ریپورٹنگ ہوئی اب یہ کیا ہو رہا تھا اب یہ کیا ہو رہا ہے یہ کیسے ہو رہا ہے دیکھیں عام پاکستانی کے لیے چلے عام پاکستانی میں بھی ظاہرے ایک عام انتہائی عام پاکستانی ہوں میرے لیے اس اتبانان سکون کی بات ہے کہ آپ اس محب کی کھل کے مضمت کر رہے ہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ ان خانون شکنوں کے خلاف کا روائی ہونی چاہیے ایک قانون حرکت میں آئے ان کو جو بھی قانون کے لحاظ سے مقدوے چلیں سزائیں ہوں اور جو اپنے انجام کو پہنچیں تو بس یہ کافی ہے آپ کوئی مانے نہ مانے لیکن اگر آپ یہ بات کہہ رہے ہیں اور عمران خان صاحب نے بات کی تو پی ٹی آئی کی طرف سے سب سے بڑی سیاسی جماعت ہے سب سے مقبول جماعت ہے اس کا یہ کہہ دینا اور اس پہ عمل پیرا ہونا یہ بہت بڑی بات ہے بہت امپورٹڈ بات ہے لیکن یہ جو شہباز گل صاحب نے بیان دیا یہ تو سب سامنے آیا ہے نا یہ تو باقاعدہ ایک پالیسی بیان تھا اس کی کئی حصے نہیں کوئی پالیسی بیان نہیں تھا کہیں ڈسکرکت کہیں پہ بات نہیں ہوئی بیپر آیا ہے شہباز نے بیپر دیا ہے ورڈز کی چوائس جو ہے اس کی مناسب نہیں ہوتی اس کا ورڈز جو ہے اس کے بعد آپ چلے جائیں لیکن آپ دیکھئے جو فضل الرحمان نے پہلے بیان دی ہیں جو نواز شریف نے دیئے جو انہوں نے پہلے مریم نواز نے جو آج اپنے مران خان صاحب نے اپنی پریس کانفرنس میں چلائے بھی ہیں لفظوں سے کوئی غدار تو نہیں ہو جاتا لفظ تو کانٹیکسٹ میں ہوتے ہیں آپ اس کو بلا کے کہہ دیں کہ بالکل تم نے غلط کیا ہے اس کے اوپر معذرت کرنی چاہیے وہ شہباز معذرت کر دیتا ہے کہ غلط ہو گیا ہے اس کے قرید دفعہ نہیں آپ کو بیپر دیتے ہوئے نہیں پتا چلتا باتوں کا لیکن انسان کو مارجن دینا چاہیے مہمار تھوڑی بنا دیتے ہیں آپ پوری پلٹیکل پارٹی اتنی بڑی کو آپ کہہ دیں کہ نہیں غدار ہو گئی ہے کیونکہ ایک بند نے یہ بیپر دے دی ہے یہ تو میں تو جو یہ کر رہے ہیں انہیں کہا اللہ حافظ آپ کیا کہیں کہ یہ جس طریقے سے کر رہے ہیں اس کا نقصان کس کو ہو رہا ہے باقی صاحب مجھے تو افتتام ہفتہ اوورال حالات میں ایک بہتری سی لگ رہی تھی شاید پتہ نہیں اللہ نہ کرے اسی کی وجہ سے یہ ہے جب خان صاحب شہید کور کمانڈر کے گھر گئے ظاہر ہے کہ اور جو ریسپیکٹس پے کرنی تھی انہوں نے پے کی پاکستان کے سابق وزیراعظم سب سے بڑی پارٹی کے سربراہ کی جانب سے ایک بہت میرے نزدیک تو ایک بڑا اتبنان بخش ماحول کا آغاز ہو رہا تھا کہ یہ تلقیہ گھلیں یہ تمام چیزیں دور ہوں سب سے بڑی جماعت ریاست کے اترے بڑے بڑے ادارے ان کے ساتھ سب کے تعلقات اچھے ہونے چاہیے بہتر ہونے چاہیے تو وہ تو ایک اچھی ابتدا تھی اور پھر یہ جو گل صاحب کا بیان آیا تو اس کے کچھ حصے تو بہت محترزہ ہیں آپ چاہے مانے نہ مانے لیکن وہ آپ کو تسلیم کرنا چاہیے وہ ہے اور اس کے حوالے سے اس کو فکس بھی کرنا چاہیے کامران صاحب میں نے تو کہا کہ اوارڈز کی چوائیس مناسب نہیں تھی اور اس کو جو ہے وہ لیکن میرے خیال ہے وہ دیکھ کوڈ ہے بین سوٹڈ آؤ وہ اپولوجیز کر سکتا تھا چیزیں کر سکتا تھا دیکھ یہ سیڈیشن کی چارجز لگنا چھوڑا جو ہے میرے خیال میں میں تو ہمیشہ خیال یہ کہہ کہلیں کہ یہ جو بغا اپنا بغاوت اور قدار کرا دینا اور مذہب کارڈ جو ہے میں تو چاہے ہمیں پارٹی میں بھی کئی دفعہ لوگوں کو اچھا نہیں لگتا بیٹ میں نے تو ہمیشہ اپنی یہ اپنی لائن مینٹین کی ہے میں نے کبھی بھی یہ لوگوں کو فتوہ بازی ہے جو ہے میں نہیں ڈلتا اور میرے خیال میں اس پر ہونا بھی نہیں چاہیے لیکن بارہ بات یہ ہے کہ دیکھیں میری نظر میں غلطیاں ہوئی ہوں گی ہم بھی کوئی فرشتے نہیں ہیں ہم سے بھی غلطیاں ہوئی ہوں گی اس چیزوں کو ٹھنڈے دل کے ساتھ بہتر کرنے کی ضرورت ہے اور پلٹیکل پارٹیز کو بھی بیعت و سمجھتا ہوں کہ ایک دوسرے کو سپیس دینے کی ضرورت ہے کوئی قیامت نہیں آ رہے گی پاکستان میں اگر ہم ایک دوسرے کو سپیس دیں اور ایک بہتر محال میں چلیں لیکن یہ کہنا کہ ہم الیکشن ہی نہیں کرا دیں کیونکہ عمران صاحب جیتے گا مجھے بتائیے کس جب کرا جمہوریت میں تو یہ نہیں ہو سکتا جمہوریت میں تو آپ کو الیکشن ہی کرانے ہاں اس کا فریمبرک تہہ کرنے کیلئے بات ہونی چاہیے اس پر بات چیز ہونی چاہیے کیسے ہونا ہے کیا ہونا ہے لیکن اگر آپ دیں کہ نہیں ہم تو اس پر تو تیاری نہیں ہوں گے اور پھر باقی ہم دیکھ لیں گے اور یہ ہم جو ایڈمیسٹریشن ہے اس کے ذریعے ہم ایک بالکل حالات جو ہیں وہ قابو کر لیں گے پھر تو یہ آپ کی اپنی مرضی ہے ابھی آئندہ الیکشن کے حوالے سے اور آئندہ کی حکمت عملی کے حوالے سے جو تیرہ آگست کو ہے وہ کیا کیا پلانز ہیں خان صاحب کی کوئی بڑی تقریر ہے اور پھر خطاب ہے جی جی کمران صاحب میں نے آپ کو پوری ایک جو ہے نا وہ اپنا ایک تھیسس جو ہے وہ میں نے آپ کو یہی دیا ہے ہماری کوشش الیکشنوں تک پہنچنے کی ہے فساد کے بغیر اب یہ جو تمام ہماری حکمت عملی ہے وہ اسی قردگرد ہے کہ ہم الیکشنز کروانا چاہتے ہیں ہم فساد نہیں چاہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر ایک تو ایکانومی کا ہمارا حال ایسا نہیں ہے کہ ہم اس طرف جائیں اور پھر بعد میں اس کو اٹھانا ہی مشکل ہو جائے اور دوسرا یہ ہے کہ ہمارا ماننا یہ ہے کہ اگر یہ یہاں پہ کوئی فساد ہوتا ہے یہاں پہ کوئی ہنگامہ ہوتا ہے تو پھر الیکشنز اور دور ہو جائیں گے لہذا ہم ایک آئین کے اندر رہتے ہوئے ہی اپنی جدوجہت کو آگے بڑھائیں گے ہماری اب دو پروونسز میں گورنمنٹس ہیں ظاہر ہیں کہ ان کا بھی ایک کردار ہے اس سارے معاملے میں اور انشاءاللہ حکمت عملی بڑی کمپریہنسیف بنے گی اور آپ دیکھیں گے کہ یہ معاملہ سیاست میں آپ کو پتہ ہے چوبیس گھنٹے چاہیے ہوتے ہیں چیزیں بدلنے کے لئے تینکیو سو مچ بہت بہت شکریہ جناب فواد شہدری ہمارے ساتھ موجود تھے کئی کیسز کئی ریفرنسز کئی انشیٹیفز ہیں جو حکومت دے رہی ہے مقصد یہ ہے کہ تحریک انصاف کو پی ٹی آئی کو عمران خان کو باند دیا جائے اور ان کی جو سکت ہے اس کو کم سے کم کیا جائے آئین قانون اور تمام اس طرح کے ایڈمسٹریٹیف معاملات کو متحریک کیا جائے سیاسی مدائل میں تو بہرحال عمران خان مستحکم لگتے ہیں ان آئینی قانونی چیلنجز کے حوالے سے بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقت پر کے بعد وقت سے قامل جرا فواد شہدری سے حباری بات ہو رہی تھی موضوع تھا درپیش چیلنجز پی ٹی آئی کو عمران خان کو حکومت کی جانب سے سیاسی محاصل پر اور جو نئے مسائل جو پی ٹی آئی پہ الزامات لگے یا لگانے کی کوشش کی گئی اور اس پورے موحول کے اندر حالات میں شہباز گل کا سٹیٹمنٹ متنازع بیان اس سے جو اثرات پیدا ہوئے ہیں مگر پورے موحول کے حوالے سے آپ نے پی ٹی آئی کے اقمت عملی بواد شہدری صاحب سے سنی وہ باقاعدہ یہ کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی عمران خان مضمت کرتی ہے ہر اس عمل کی جس کا مقصد شہدہ کے خلاف حرزہ سرائی ہو کسی بھی انداز سے پھر پور اس کا انہوں نے مضمت کی ہے انہوں نے بتایا ہے کہ ٹویٹس کی ہے عمران خان صاحب نے خود انہوں نے کیے جماعت پی ٹی آئی سے خطعی طور پر لا تعلقی کا اعلان کر چکی ہے انہوں نے کہا کہ الفاظ کا انتقاب شہباز گل کا مناسب نہیں تھا لیکن بہرحال یہ ایسی الفاظ نہیں یہ ایسا معاملہ نہیں ہے کہ ان کے خلاف بغاوت کا مقدمہ درج کیا جائے حکمت عملی پی ٹی آئی کی فاظ چوزی صاحب کے بقول صرف اور صرف یہ ہے کہ الیکشن کی جانب آگے بڑھا جائے اور اس دوران ہر قسم کے فساد جھگڑے لڑائی مارکوٹائی سے بچا جائے اور الیکشن کی طرف جائے جائے تاکہ وہاں پہ فیصلہ ہو سکے جس کے بارے میں پی ٹی آئی کا یقین ہے کہ وہ الیکشن جیت سکتی ہے مگر اس کے ساتھی حکومت ہے جیسا کہ ہم نے بتایا بھی تھا کھیرہ تنگ کر رہی ہے عمران خان کے خلاف حکومت کی خواہش اس میں کوئی چھپی بات نہیں ہے حکومت خواہش ہے یا اس کی پوری کابش ہے وہی ہے کہ عمران خان پہ پابندی لگا دے پی ٹی آئی پہ پابندی لگوا دے اس جماعت کے وجود کو ہی قتم کرا دے اور عمران خان سیاست سے تاہیات نا اہل ہو جائے یعنی حکومت پاکستان تحریک انصاف کو کل ادم قرار دے دے اس میں کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے پچھلے ہی چند دنوں کے اندر جو چیزیں کی گئی ہیں اس کا احاطہ کرتے ہیں ہم اس خصوصی رپورٹ پہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی فورن فنڈنگ کیس میں پی ٹی آئی کے خلاف چارج شیٹ آنے کے بعد پارٹی چیئرمن عمران خان کو آرٹیکل باسٹ ون ایف کے تحت نااہلی کے دو ریفرنسز کا سامنا ہے ایک ریفرنس فورن فنڈنگ کیس اور دوسرا ریفرنس توشہ خانہ کے تحائف کی مبینہ فروخت سے متعلق ہے الزام آئد کیا گیا ہے کہ عمران خان نے توشہ خانہ سے خلاف زابطہ تحائف ذاتی استعمال میں لیے اور پھر ان کو الیکشن کمیشن میں جمع کرائے گئے گوشواروں میں ظاہر نہیں کیا جبکہ حلف نامہ جمع کرائیا کے سب اساسے ظاہر ہیں انہوں نے دس کروڑ آٹھ لاکھ اٹھانوے ہزار کی مہنگی گھڑیاں انہوں نے وصول کی اور وہ گھڑیاں فروخت کی گئی جب آپ ان کا گوشوارہ نکال کے دیکھتے ہیں تو وہ دس کروڑ آٹھ لاکھ کے جو یہ تحائف وصول کر رہے ہیں ان کے گوشوارے میں ان تحائف کا کوئی ذکر نہیں ہے پاکستان کے دستور کی آرٹیکل سکسٹی ٹو وون ایف کے نیچے آپ قومی اسمبلی کے رکن رہنے کے اہل نہیں ہیں کیونکہ آپ نے اپنے عوض کی خلاف ورزی کی آپ نے ایک جھوٹا حلف نامہ گوشوارے کے ساتھ جمع کرائے الیکشن کمیشن آف پاکستان میں توشہ خانہ سے متعلق ایک ریفرنس سپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز اشرف نے بھی تیار کر رکھا ہے جس پر ایک ماہ میں الیکشن کمیشن فیصلہ سنانے کا پابند ہے کہا جا رہا ہے کہ اگر بیان حلفی پر وہ میار لگایا گیا جو نواز شریف پر لگایا گیا تھا تو پھر تو عمران خان کے خلاف ریفرنس کا نتیجہ آرٹیکل باسٹ ون ایف کی صورت میں بھی نکل سکتا ہے دوسری جانب فورن فنڈنگ کیس میں ایف آئی اے کی تحقیقاتی ٹیم نے پی ٹی آئی کی بینکنگ ٹرانسیکشنز کا سراغ لگانا شروع کر دیا ہے کراچی میں عمران اسماعیل اور سیم آزیہ جبکہ لاہور میں میاں محمود الرشید کو طلب کا رکھا ہے اسد کیسر جیسے سپیکر نیشنل اسمبلی رہ چکے ہیں عمران اسماعیل گورنر سندھ رہ چکے ہیں فارمر ہمارے فیڈل منسٹرز جو ہیں ان کو پھر اس کے بعد یہاں پہ دیا گیا نوٹسز دیئے گئے ایف آئی اے کو ایف آئی اے کس حیثیت میں یہ نوٹسز جاری کر رہا ہے کیونکہ یہ تمام لوگ جو ہیں یہ دوزار گیارہ بارہ میں کوئی پبلک عودوں کے اوپر نہیں تھے اسی طرح سوزہ جو ہمارے آفیس کے سٹاف کو نوٹسز دیئے گئے یہ بھی کوئی پبلک عودوں کے اوپر نہیں تھے ایف آئی اے کی جو دکشن کیسے بنتی ہے ٹیکنیکل بنیاد پر تحریک انصاف کے نوک آؤٹ ہونے کے ساتھ قومی سلامتی کے داروں کے خلاف سوشل میڈیا مہم کی جرد تک پہنچنے کے لیے ڈی جی سائبر کرائم ایف آئی اے محمد جعفر کی سربراہی میں جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم بنا دی گئی ہے جس میں ایف آئی اے کے علاوہ آئی ایس آئی اور آئی بی کے افسران بھی شامل ہیں یہ وہ چیلنجز ہیں جو تیرہ جماعتی اتحاد نے جو کہ اس وقت حکومت میں ہیں تشکیل دیئے ہیں عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کے خلاف اس کی حوالے سے اس کی جو برف رفتار تیز رفتار جو اس کی آگے بڑھ رہی ہے جس انداز سے جیسے کہ پنجاب کے الیکشن نے ثابت کیا اس کو روکنا اس کے سامنے بند باندھنا ان تمام چیلنجز جو قانونی چیلنجز ہیں آئینی چیلنجز ہیں ان تمام عمور پر بات کرنے کے لیے میں نے پاکستان کے نامور سینئر ترین خانون دانوں میں سے ایک بیریسٹر عابد سبیری صاحب کو تکلیف دی ہے بہت بہت شکریہ بیریسٹر صاحب ہم ایک ایک کر کے چلتے ہیں پہلے الیکشن کمیشن آف پاکستان کا فیصلہ جس کی بنیاد پر سب کچھ ہو رہا ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے قرار دیا کہ فورن فنڈنگ ہے پروبیٹڈ فنڈنگ ہے اور ان کا فیصلہ آ گیا ہے اس کے نتیجے میں یہ ساری چیز ہو گئی تو پہلے آپ کی رائے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے اس فیصلے پر بسم اللہ الرحمن الرحیم شکریہ کامران خان صاحب دیکھئے بڑی امپورٹنٹ بات آپ نے کہی کہ فورن فنڈنگ اور دونوں پروہیبیٹڈ فنڈنگ مملوہ فنڈنگ ان کی جو فائنڈنگ ہے وہ فورن فنڈنگ پہ تو نہیں ہے کہا ہے مملوہ فنڈنگ فورن فنڈنگ پہ الگ میار ہے اس کے الگ بین ہو سکتا ہے یہاں انہوں نے کہا ہے پروہیبیٹڈ فنڈنگ آپ ہے لیکن آپ یہ دیکھیں جو ان کا فیصلہ ہے اس میں شو کاؤز دیا ہے ان کو ابھی یہ تو ایک فائنڈنگ ہے پرائیم افیشنی اس کے بیسز پہ شو کاؤز دیا گیا جس کا یہ پی ٹی آئی جو ہے جواب دے گی اس جواب پہ پھر اس کی سنوائی ہوگی نیچری ہیرنگ ہوگی شو کاؤز نوٹس پہ اس کے بعد کوئی فیصلہ آئے گا جس کے بیسز پہ وہی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن کی یہ رولنگ ہے اس کو قطعی اور حتمی فیصلہ قانون کی زبان میں نہیں ہے میں نہیں سمجھتا یہ کہ حتمی فیصلہ اگر حتمی فیصلہ ہوتا تو پھر شو کاؤز نوٹس دینے کی کوئی پاون نہیں شو کاؤز کس تیس کا دیا جاتا ہے جیسے انکم ٹیکس میں آپ جانتے ہیں شو کاؤز دیا جاتا ہے کہ یہ ہمارے پاس انفرمیشن ہے آپ اس پہ آ کے جسٹیفائی کیجئے اپنی یہ جو بات ہے اگر وہ اس میں فیل کرتے ہیں تو پھر اس پہ کہہ سکتے ہیں ممنوع فنڈنگ اور میکسیمم کیا لونگ ہے کہ ان کے وہ فنڈ جو ہیں وہ زبط کر لیے جائیں گے اس کے علاوہ کوئی پاور نہیں ہے شو کاؤز جو ہے کہ اب وہ صرف اسی بات پہ نہیں ہے کہ الیکشن کمیشن ڈیٹرمنٹ کرنا چاہ رہا ہے کہ یہ فنڈ ہم آپ کے زبط کر لیں یا نہ کر لیں باقی ڈیٹرمنیشن تو وہ کر چکا ہے اب صرف یہ شو کاؤز اس بات کا ہے کہ ہم آپ کے فنڈ کو زبط باقی سرکار زبط کر لیں یا نہیں اگر یہی تھا تو پھر اس پہ فائد پھر شو کاؤز کیوں ہے کہ اگر دیکھیں اگر فائنڈنگ دی کہ انہوں نے پرائیم فیشی یہ ہولڈ کیا کہ ہمارے حساب سے یہ آپ کی ممنوع فنڈنگ ہے جس کے آپ کو آ کے جسٹیفائی کریں اگر زبط زبط کرنے کا شو کاؤز نوٹس کیا لیکن اس کو ان کو جسٹیفائی اگر وہ آ کے نیچری و ڈیفینڈ کریں گے یہ ہماری ممنوع فنڈنگ نہیں ہے اگر وہ اس تعاویت کو ثابت کر دیتے ہیں پھر وہ زبط نہیں ہوں گے ان کے اکاونٹ اگر نہیں کر سکتے تو پھر وہ زبط ہو جائیں گے زبط کرنے کے لئے بھی تو ایک ہیرنگ ہوگی اس پہ بھی ان کا دوسری پارٹی کو سنوائی جائے گی کہ وہ آپ کہہ رہے ہیں الیچ کر رہے ہیں کہ یہ ممنوع فنڈنگ وہ آ کے جسٹیفائی کرنے اگر نہیں ہے تو وہ زبط نہیں ہوں گے پھر یہ پاکی ساری جو پروسیڈنگز جو آپ بات کر رہے تھے وہ سب نہیں ہو سکیں گی مطلبکہ ان کا ڈیکلیریشن اور یہ سارے جو الیکشن ایٹ کے اندر پھر پرویشنز ہیں جس کے بیسیس پہ وہ ان پہ خلاف ایکشن لیا جا سکتا ہے الیکشن ایٹ کے تحت تو اچھا یہ فرمایے گا کہ اسی کو آگے بڑھاتے ہوئے اب یہ وفاقی کابینہ فیصلہ کر چکی ہے فیصلہ کر چکی ہے کہ وہ ڈیکلیریشن بھیجے گی سپریم کورٹ آف پاکستان میں کہ اس جماعت پر پابندی لگا دے اور شاید اسی کی بیسیس پہ ریفرنس فائل کرے گی الیکشن کمیشن و پاکستان میں کہ اس جماعت پر پابندی لگا دی جائے کل ادم قرار دی جائے دیکھیں الیکشن ایٹ کے تحت وہ دیکھ سکتے ہیں ڈیکلیریشن لیکن ڈیکلیریشن کس پہ دیں گے میرا view یہ ہے کہ اگر ابھی حتمی فائنڈنگ ابھی رہتی ہے کہ الیکشن یہ جو الیکشن کمیشن ہے اس کو ابھی ضبط کرنے سے پہلے کوئی فائنڈنگ دینی ہے کہ ضبط کیے جائیں وہ فنڈز یا نہیں کیے جائیں اس پہ وجہ سے کوئی ڈیکلیریشن دے گی تو بس انوائی اس کی سپرینگ کورٹ میں ہوگی ڈیکلیریشن پندر دن کے اندر اس کو ریفرنس ان کو فائل کرنا ہوگا اس پہ سپرینگ کورٹ اپنا فیصلہ دے گی لیکن میں آپ کو بتا دوں دو اگزامپلز آپ کے سامنے اس ملک میں موجود ہیں جب یہ پارٹیز پہ پابندی لگانے کی کوشش کی ایک جماعت اسلامی کا انیس نائنٹین سکسٹیز میں مولانا مہدیو دی یہ مشہور کیس ہے سپرینگ کورٹ کی لارجر مینچ نے جب یوب خان صاحب کے زمانے میں وہ پابندی لگی ایس پاکستان اور ویس پاکستان میں اور مختلف ہائی کورٹ نے دونوں مختلف فیصلے دیئے تو اس کی فائنل اپی اس کے سپرینگ کورٹ میں چیلنج ہوا اور اس کو ان کے آرڈرز کو سیٹ آسائیڈ گیا دوسرا پھر یہ نائپ ہوا کرتی جو اب اے این پی کے جو پریٹس ایسر ہے ولی خان کے نام سے اوکیس ریپورٹڈ ہے انیس سو پیچھتر سپرینگ کورٹ میں اس کے اندر بھی پابندی لگائی گی تھی جو سپرینگ کورٹ نے ڈیکلیئر کیا کہ انہیلیگل ہے مطلب اس کو اس آرڈر کو سیٹ آسائیڈ کیا تھا تو یہ ساری چیزیں ان کو دیکھنی پڑے گی وہ تو الیکشن کمیشن نے دو ٹوک لکھا ہے کہ انہوں نے جھوٹے ڈیکلیریشن داخل کیے اپنے اساسوں کے حوالے سے تو وہ کیونکہ جھوٹے کہہ دیا انہوں نے الیکشن کمیشن نے اپنے طور پر تو اس کی بنیاد پر کیا سکسٹی ٹو ون ایف ان پر لاغو ہوگا اور ایک ریفرنس ہے وہ الیکشن کمیشن میں کہ آپ کہہ چکے ہیں تو بھائی آپ ان کو تاہیات نہ حل کریں اور ایک جو ہے پھر وہ دیکھیں کامران صاحب دو چیز بڑی امپورٹنٹ ہے آپ نے بڑی صحیح بات کہی دیکھیں جو بات ہم نے کی ہے وہ سرٹیفیکٹ ہے دیکھیں ایک ہوتا ہے ایفی ڈیویڈ ایفی ڈیویڈ ایفی ڈیویڈ آن اوات ہوتا ہے کہ آپ نے حلفیہ بیان دیا کہ جی یہ بات ہے یہاں ایک سرٹیفیکٹ دیا گیا تھا وہ پارٹی ہیڈ کے ہیڈ سے ہیڈ سے فیصلہ آنا بھی باقی ہے کہ یہ ممنوع فنڈنگ جو ہے یہ یہ ڈیکلیریشن ایز اوات کے اس پر آ رہا ہے جس پر دیکھیں دوسری بات جو بہت امپورٹنٹ ابھی آپ نے ایک کلپ پلے کی کہ صاحب کہہ رہے تھے کہ وہ سکسٹی ٹو ون ایف آپ کو یہاں دھو گا سکسٹی ٹو ون ایف کے امینمنٹ ہو گئی تھی اٹھارویں ترمیم میں اب اس میں ڈیکلیریشن آف کوٹ اور ای سی پی is not a court یہ امران خان کے اباسی کے کیس میں ہی فیصلہ سپریم کورٹ کر چکے کہ الیکشن کمیشن پاکستان is not a court ان کا ڈیکلیریشن is not the declaration which is required under 62.1F کہ ایک declaration of court because ای سی پی is not a court تو ابھی کسی کوٹ سے کوئی ڈیکلیریشن آئے گی اس کے بعد مساری پروسیڈنگ ہوگی سارا کیس میں اس میں ڈسکس ہوا حنیف عباسی والے کیس میں سار یہ پہلے بھی کوشش ہو چکی ہے سار تو یہ بتائیے گا کہ اب ایک اور کیس ہے یہ تمام چیلنج جس کی ہم بات کر رہے ہیں وہ ہے توشا خانہ کیس اس میں بھی ایک ریفرنس جائے گا سپریم کورٹ میں اور اس میں بھی ایک ریفرنس جو ہے وہ ایک حکومت فائل کرے گی ایک سپیکر فائل کرے گا تو وہ توشا خانہ کیس جو ہے کہ آپ نے کوتحائف ملے آپ نے بیج دیئے اور آپ نے اپنے ڈیکرڈیشن میں نہیں دیئے اس کا کیا وزن ہے دیکھیں لوج ہوتا ہے توشا خانہ کے اندر میں آپ کو بتاؤں کہ اس کے اندر یہ ہوتا ہے جو آپ کو توہتحائف ملتے ہیں وہ ایکچلی گورنمنٹ حکومت پاکستان کے ہوتے ہیں آپ وہاں سے لے سکتے ہیں لیکن آپ ان کو ڈسکاونٹڈ ریٹ پہ آپ جو پرائم منسٹر یہ جس کو توفہ ملتا ہے وہ جا کے ہوتا آیا ہے کہ وہ جا کے اس کو ڈسکاونٹڈ ریٹ پہ وہ پیسہ جمع کرا دے اس کے اندر وہ چیز لے سکتا ہے اب اس کو دیکھنا ہوگا کہ کیا یہ چیز کی گئی ہے نہیں میرے علمیں نہیں ہیں شاید آپ کو زیادہ معلوم ہو کہ کیا یہ اس طرح سے بات کی گئی دیکھیں دو چیز بڑی امپورٹنٹ ہے اب جو بات ہو رہی تھی کہ جی آپ نے جو آپ کے دیکلریشن آپ کو انڈر دی الیکشن لاز دینا ہوتا ہے جو آپ کو ہر سال جمع کرا تھا اس کے اندر یہ دیکلریشن نہیں آئی جو چیز دیکھنے کی ہے کہ کیا یہ اتنی سیریس وائلیشن تھی کہ آپ کی دیکلریشن جھوٹی میار میں آ جائے اور اس پہ بات میں آپ پہ پامندی لگ جائے جو ایک لوگ کا سکسٹی ٹو ون یا یہی کی ٹیکس کا معاملہ ہے ٹیکس کا معاملہ یہ چلے اس کی بات نہیں آپ کی بات ہو رہی ہے کہ آپ نے دیکلریشن میں ایسے ڈیکلیر نہیں کیا گیا اب آپ کو دو کیسز کا میں ذکر کروں ایک خواجہ آصف صاحب کے کیس کا اور ایک شیخ رشید صاحب کے اس میں سپرین کورٹ کہہ چکی ہے کہ کچھ دیکلریشن میں اگر غلطیاں ہیں اگر جنور غلطیاں ہیں یا اس سے گھو سکتا ہے تو وہ اس میار پہ نہیں آتی جس پہ پابندی لگ جائے یہ دو کیسز بھی حجر آصف صاحب کا اور یہ شیخ رشید صاحب کا کہ اس کا میار کیا ہے کہ اس کے اندر ان پہ بھی یہ الزام تھا کہ انہوں نے جو اپنے ڈیکلریشن دیا ان میں پورے اپنے ایسے ڈسکلوز نہیں کیے گئے اب کوئی غلطی تھی جنور غلطی تھی یا مسٹیک تھی یا ڈیڈیبرٹ تھا یہ میار اب تیہ ہونا ہوگا اس کے بعد پھر ساری پروسیڈنگز ہوں گی اچھا ایک اور وہ یہ کہ جی یہ جس بنیاد پہ فورن پروہیبیٹڈ فنڈنگ ہوئی پی ٹی آئی کی فورن فنڈنگ کا الزام لگا وہ معاملہ ہے میرے خالبے دیل دو دہائیوں کا پبیس سال پرانا اب اس پہ حکومت نے ایف آئی اے کی انویسٹیگیشن لانچ کر دی ہے کہ اب آپ اس کو انویسٹیگیٹ کریں اس کو اور وہ کس قانون کے تحت ہوگی اور اس کے کیا عوامل ہوں گے دیکھیں ایف آئی اے ایٹ کرتی ہے ایف آئی اے ایٹ کے اندر وہ اس کے اندر ہوتے ہیں اس کے اندر ان کا ایک شیڈیول ہوتا ہے جس کے اندر وہ ساری سیکشنز ہوتے ہیں جس کے تحت وہ انویسٹیگیشن کر سکتے ہیں لیکن آپ کو پتہ ہے ہمارے ملک میں یہ ایف آئی اے ہو گئی نیب ہو گئی یہ صرف پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے لیے استعمال ہوتی ہے آپ دیکھئے کہ جو لوگ ابھی یہ سارے الزامات لگا رہے ہیں ان پہ بھی الزامات ہیں ان پہ بھی کیسز چل رہے ہیں ان کا کیا فیصلہ آیا ہے ان پہ تو اور بڑے بڑے الزامات ہیں آپ دیکھیں نیب لوگ کو کس طرح سے امنٹ کر کے ان کے کیسز کو چینج کر دیا آپ دیکھیں کتنے بڑے بڑے الزام تھے کیسز پینڈنگ تھے ان کا کیا بنا یہ سب چیزیں رکھنی ہوگی کہ یہ آگئی وکٹمائزیشن اور دیکھیں آپ بہتر جانتے ہیں میں تو کانون کا سٹوڈنٹ ہوں کہ یہ جو چیزیں اگر جماعت یا لوگوں کی خلاف کی جاتی ان سے ان کی پوپلیریٹی اور بڑھ جاتی ہے انسٹیڈ آف ان کے خلاف آپ ٹیکنیکل نوک آؤٹ کرنے کی کوشش کریں گے تو ٹیکنیکل نوک آؤٹ سے بعض دفعہ آپ کے خلاف ہی ہوگا ڈیموکریسی ہیس تو ورک سر ان پارٹی ان کو آپ کو جو الیکشن ہوں ان کے ثروح آپ کو آنا چاہیے یہ پرٹیکل وکٹیلیشن اس ملک میں اب ختم ہونی چاہیے میں سمجھتا ہوں سر پاکستان کی دفاع کی پاکستان کی سیکیورٹی کی اس کے وقار کی اس کی حرمت کی حفاظت ہم سب کا فرض ہے اس وقت ایک بار پھر چیلنجز سامنے آئے ہیں میڈیا بھی بیچ پہ انوالف ہو گیا ہے اور یہ ہر کچھ عرصوں کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں اس دفعہ مختلف میڈیا چینل ہے مختلف صحافی ہیں جو کہ اس صورتحال میں نشانے پر ہیں مگر یہ صورتحال یقیناً قتم ہونی چاہیے اور یہ حالات جو ہے یہ پاکستان کو کسی حالت سے مضبور نہیں بناتے بلکہ کمزور سے کمزور تر کر دیتے ہیں اس میں تفصیل سے بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقت پر کے بعد پاکستان میں ایک بہت ہی عجیب و غریب محول ہے وہ یہ کہ پاکستان کی تقریباً ہر بڑی سیاسی جماعت اپنی حکومت کے خاتمے کے بعد ایک جارہانہ بیانیاں شروع کرتی ہے اور اس کی آر میں اسٹیبلشمنٹ کو نشانہ بناتی ہے فوج نشانے پر آ جاتی ہے خوب بیانات ہوتے ہیں داغے جاتے ہیں گولہ بارود استعمال ہوتا ہے لفظی طور پہ اور اس مضاحمتی بیانی کی کوریج کے لیے اور اس کو پروجیکٹ کرنے کے لیے ہم نے دیکھا ہے کہ باقاعدہ نیوز چینلز یا اس کا سٹاف یا پاکستان کے مصطلق میڈیا سے منسلک شخصیات اس سے منسلک ہو جاتی ہیں ایک بیانیاں سے منسلک ہو جاتے ہیں اور پھر ایک پورا بیانیاں جو ہے اس مخصوص سوچ کی اور وقت کی بات ہوتی ہے نواز شریف حکومت کے فارغ ہونے کے بعد جیو نیوز پر بہت مشکل وقت آیا تھا عمران خان کی حکومت کے خاتوے کے بعد اب اے آر وائی زیر اتاب لگتا ہے دو روز قبل بھی ایسا ہوا جب عمران خان کے چیف اپسٹاوڈ ڈاکٹر شہباز گل نے اے آر وائی پر اسٹرمنشمنٹ کے تحمل کی حد کو امور کیا اور کل ہی حکومت نے شہباز گل کو بنی گالت سے گرفتار کر کے آج عدالت سے جسمانی رمان لے لیا مجھے گل صاحب اداروں کے خلاف جو باتیں آپ نے کی ہیں کوئی پارٹی پالیسی تھی یہ کیا ادارے ہماری جان ہیں کبھی ادارے کے خلافات ملکل بھی نہیں میں نے صرف میڈیا شرک کے اندر ایسے افسران جو بھٹ کام بڑے ایسن کو ہمیں کہتے ہیں کیا اکمائی ہو رہی ہے ایسیہ پولیکل ویٹمائیزیشن ہو رہی ہے شہباز گل بد ہو گئے گرفتار ہو گئے اور یہاں معاملہ ختم نہیں ہوا بلکہ شہباز گل کے اس بیانیے کی بنیاد پر اس بیان کے بعد ای آر وائی پر پابندی لگائی پیمرہ نے باقاعدہ پابندی لگا دی آج سنہائی کورٹ نے بہرحال اس پابندی کو ختم کر دیا کیبل سے ای آر وائی غائب ہو گیا تھا اور یہ تمام وہ محول تھا جو کہ ہم نے اس سے پہلے بھی دیکھا ہے مگر ای آر وائی نے بھی اظہار اللہ تعلقی کی اور اس بیان کی مضمت بھی کر دی ہے آج ای آر وائی کے ادارتی عملے اور انکچ کے خلاف کلاچی کے میمن گوٹ میں مقدمات درج ہوئے ہیں اور ایف آئی آر کے درج ہونے کے ایک گھنٹے بعد آج ہی ای آر وائی کے ہیڈ آف نیوز ماد یوسف کو گرفتار بھی کر لیا گیا دراصل پاکستان کے سیاستدانوں کی طرح اہل سحافت اور نیوز چینل بھی ماضی سے سبق نہیں سیکھا ہے آج درج ہونے والے مقدمے میں ای آر وائی کے سی او سرمان اقبال بھی نامزد ہیں بلکل اسی طرح جیسے پہلے کبھی جنگ اور جیو کے ایڈیٹرین چیف کے خلاف مقدمات درج کیے جاتے تھے اور نیب ارازی کے اس میں جناب شکیر رحمان کو آٹھ ماہ قید و بند کی سووتیں بھی اٹھانی پڑی تھی اس وقت ای آر وائی کو شہباز گل کے جس موقف کی وجہ سے مشکلات کا سامنہ ہے وہ بظاہر کسی صورت قابل قبول نہیں ہے اور نہ ہی اظہار رائے کی آزادی کے زمرے میں مکمل طور پہ آتا ہے مگر بہرحال پاکستان میں اس قسم کے محول میں لوگ احتیاطی برتنا مناسب ہوتی ہے تاہم عمران خان کی اس حوالے سے رائے بلکل مختلف ہے اور آج انہوں نے بلکل کھل کے اس کا اظہار کیا ہے اور وہ جو عمران خان کی آج رائے تھی وہ قانون کے دائرے میں نظر آتی ہے شباز گل نے جو کہا اور اگر وہ قانون کے خلاف تھا تو بڑا آسان ہے اس کا ہمارا آئین ملک کا ہمارا قانون ایک پروسیجر بتاتا ہے کہ اس کے پر چارج لگائیں اس کو موقع ملے عدالت میں جا کے اپنی صفائی پیش کرنے کا اور کیا اس نے کس کانٹیکس میں کہا کیا کہا اس سے ہر انسان کو ہر دنیا کی قانون کا نظام اس کو موقع دیتا ہے اپنی صفائی پیش کرنے لیکن جو یہ ہوا اس کی گاڑی کوئی شیشے توڑ دیئے اس کو جس طرح اٹھایا اس کے ڈرائیور کو مارا گیا پتہ ہی نہیں کدھر غائب ہو گیا وہ ہم ڈونڈتے پھر رہے ہیں پتہ چلو آ رہے ہیں کہ جی وہ کدھر جی گیا یہ کون سے قانون اور آئین کے مطابق ہوا اور میں اپنی پارٹی کی طرف سے واضح کر دوں ہمارا کیونکہ پھر سے جینا مرنا اس ملک میں ہے میرے کوئی بیرونی ملک کے ساتھ سے نہیں پڑے کہ میں جب مشکل پڑے تو باہر بھاگ جاؤں میں نے تو جینا مرنا یہاں میرا تو کچھ نہیں بھایا ہماری طرح کے لوگوں کو زیادہ اس ملک کی فکر ہے اور جس کو اس ملک کی فکر ہے وہ چاہتا ہے کہ اس کی فوج ملک کا ایک مضبوط ادارہ بنے وہ کبھی نہیں چاہے گا کہ اس کا ملک کا ادارہ کمزور ہو اس محول پہ بات کرتے ہیں جو کہ وہی مقام ہے جہاں سامنے سے پہلے بھی گزر چکے ہیں پاکستان کی صحافت بھی اور سیاست بھی اس کے لیے ہم نے دعوت دی ہے ممتاز سینئر صحافی ہیں آساد صحافیوں میں سے شمار ہوتا ہے جنا مباشر زیدی درانل نیوز کا ممتاز پروگرام ذرا ہٹ کے بھی ہوسٹ کرتے ہیں بہت بہت شکریہ مباشر زیدی صاحب یہ بتائیے گا کہ کیا پاکستان کے اندر کوئی غیر معمولی بات ہے جہاں جہاں بڑی بڑی جمہوریتیں ہیں مثال کے طور پر امریکہ میں میڈیا بھی پولرائزڈ ہے ایک خاص رخ پر چلتا ہے سیاستدان بھی پولرائزڈ ہے ایک دوسرے کو بخشنے کے لیے تیار نہیں ہوتے نہ میڈیا نہ سیاستدان امریکہ میں بھی ہوتا ہے بھارت میں بھی یہ کیفت بن رہی ہے شاید اور کچھ ملکوں میں ہو رہی ہو ہمارے ابھی کیا یہ وہی کیفت ہے یا اس میں آپ کو کچھ اور جو ہیں وہ مشکلات یا پیچیدگیاں نظر آتی ہیں یا یہ کاسی ہے جمہوریتنامی اس کا ہے دیکھیں کامران صاحب دو باتیں ہیں جہاں تک چینلز کے بارے میں ہے تو ہم نے یہ دیکھا ہے کہ گوشتہ کئی سالوں سے جو ایڈٹوریل کنٹرول ہے وہ بری طریقے سے متاثر ہوا ہے جو کچھ اعباز گل نے کہا یقیناً اس کو کوئی بھی کنڈون نہیں کرے گا یعنی اس کی کوئی بھی حمایت نہیں کرے گا کیونکہ انہوں نے فوج جیسے ڈسپلن ادارے کے بارے میں انہوں نے جن خیالات کا اظہار کیا کہ ایک سرٹن لیول تک رینکس کے جو ہیں وہ واقعوں کی بات نہ مانے تو یقیناً یہ پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے فوج کے سیاسی کردار کے بارے میں بہت بات ہوتی رہی بہت لوگ کہتے رہے مگر مجھے صرف تھوڑا سا اعتراض اے آر وائے کے اور میں قطعی جو اے آر وائے کے خلاف ہو رہا ہے نہیں ہونا چاہیے جس طرح کی ایف آئی آر میمن گوٹ میں کاٹی گئی ہے وہ اسی طرح کی ہے جو اس سے پہلے شاید صحافی بلال فاروقی کے خلاف کاٹی گئی اور بہت سے صحافیوں کے خلاف کاٹی گئی مگر ہمیں خود بھی یہ سوچنا ہوگا کہ ہم اپنا جو پلیٹ فارم ہیں کسی اس طرح کی چیز کو استعمال کرنے کے لیے کیسے دے رہے ہیں آپ کو پتا ہے پیمرہ ریگلیشن کے تحت اور ایڈیٹوریل پالیسی کے تحت ہمارے ہاں ڈیلے سسٹم بھی موجود ہے تو جو شہباز گل نے کہا ہے اور آپ کو پتا ہے یہ کوئی چھپی بات نہیں ہے کہ وہ بہت جو ہے لوز ماؤت ہیں وہ کچھ بھی بول جاتے ہیں تو اس پہ ذمہ داری چینل کی ہوتی ہے لیکن جس طرح آپ نے کہا کہ چینل بلکل پولرائز ہو گئے ہیں ایک سیاسی جماعت کے ساتھ جڑ گئے ہیں یہ آپ نے ایک سپیسیفک بات کر لی جو کہ اس وقت کا اہم موضوع ہے یقینی طور پر لیکن پورے ماحول کو اگر ہم دیکھیں تو جس طرح کی تقسیم ہو چکی ہے اگر اس پس بنظر کو آپ سامنے رکھیں ایک برڈ آئی ویو لگے تو آپ کو یہ کوئی غیر معمولی چیز درد نہیں آئے گی آپ توقع اسی طرح کی صورتحال کی کر رہے ہیں اور یہ بہت ہی تشویش کی بات ہے کہ پورے پورے چینل جو ہیں اس رو میں بہ گئے ہیں اور اورگنائزیشنز رادر اس رو میں بہ گئی ہیں اور پھر وہاں پہ ڈھونڈے سے آپ کو بیلنس جو ہے وہ نہیں ملتا ہے میں کسی بھی چینل کی وہ بات نہیں کر رہا لیکن ابھی ہم کیونکہ صرف میڈیا کی بات کر رہے ہیں سیاست کی بات نہیں کر رہے یہ کافی تشویشناک بات ہے آپ کے خیال میں یہ اگین اختیار ہے چینل کو کہ وہ اپنے کسی بھی نظریہ کے ساتھ جڑ جائے اور پھر اس کی پرچار کرے اس میں کیا پرابلم ہے جی جس کو دیکھنا ہوں دیکھ رہے ہیں جس کو نہیں دیکھنا نہ دیکھیں نہیں بلکل آپ کی بات ٹھیک ہے اور جب ہم دیکھتے ہیں امریکہ میں فاکس نیوز چینل کی بہت بات ہوتی ہے وہاں کا نمبر ون چینل ہے تو بلکل آپ کسی جماعت کے ساتھ جب جڑتے ہیں تو آپ اس کے پوائنٹ آف یو کو مینگنیفائی کرتے ہیں مگر آپ کو یہ انشور ضرور کرنا ہوتا ہے کہ جو پروپیگینڈا ہو رہا ہے وہاں سے اگر کوئی ایسی بات ہے جو ویڈاوٹ فیکٹس ہے الزامات لگائی جا رہے ہیں تو بدقسمتی سے ہمارے ہیں کوئی ایسی جو ہے قانون تو موجود ہے حتک عزت کا مگر عدالتوں میں وہ جس طرح چلتا ہے ہمیں بھی پتا ہے اس کو تھوڑا سا بات کو آگے بڑھاتے ہیں میڈیا سے ہٹاتے ہیں ایک اور پہلو ہے ہمارے ہیں جو شاید وہاں بلکل نہیں ہیں کہ مثال کے طور پر فوج کو یا سیکیورٹی اداروں کو جو ہے نہیں لائے جاتا موضوع گفتگو نہیں لائے جاتا اور اس کو بہت احتیاط سے ویلوٹ گلف سے اس کو استعمال کیا جاتا ہے وہاں تو خیر کسی قسم کی تنقید ادارے پہ تو ہوتی نہیں ہے کسی صورت نہیں ہوتی نہ وہاں کی عوام کرتی ہے نہ وہاں کا میڈیا کرتا ہے کوئی نہیں کرتا اس کو بہت سوالتے ادارے کو چلے ہمارے یہ مخصوص صورتحال رہی ہے فوج کی تھی اور آج بھی ہے لیکن باہرحال یہ فوج جو ہے وہ تو ریڈ کی ہڈی ہے دفاع کی سیکیورٹی کی نظام کی حساب کی ایک پاکستان کا مضبوط ترین ادارہ ہے اس کا تحافظ اس کی حرمت اس کا وقار اس کو سمالنا تو ہم سب کے بائیس کروڑ لوگوں کی ذمہ داری ہے اس میں جو ایک مس ہینڈنگ ہو رہی ہے منسٹری میڈیا تو سوشل میڈیا اس کا کوئی تدارک ہے آپ کے خیال میں کامران بھائی مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ مجھے کوئی تدارک نظر نہیں آتا کیونکہ جس تقسیم کی آپ نے بات کی وہ اس قدر زیادہ ہو گئی ہے کہ ایک کسی بھی جماعت کی اور یہ ظاہر ہے پہلی دفعہ نہیں ہو رہا اس سے پہلے نون لیگ کا جو ووٹ کو عزت دو کا بیانیا تھا اس میں بھی بہت باتیں کی گئی اور فوج کے سیاسی رول کے بارے میں نام لے لے کے باتیں ہوئیں تو یہاں اب صورتحال یہ آگئی ہے کہ جو میڈیا ہے یہ میرے خیال میں اس کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اگر وہ وہ اپنے اندر یہ کم از کم کنٹرول ضرور قائم کرے کہ وہ بجائے اس طرح کی نفرت کو میگنیفائی کرنے کے یا اختلافات کو مزید اُبھارنے کے وہ کوشش کرے کہ فوج کے حوالے سے جو بات ہے کم از کم وہاں ذمہ داری کا مظاہرہ کیا جائے اور یہ جو واقعہ ہوا ہے آپ کو پتا ہے چار دن پہلے اس سے جو واقعہ ہوا تھا جو ہیلیکاپٹر کریش ہوا تھا بہت بڑی ایک قومی ٹریجیڈی تھی سردن کمانڈ کے جو سربراہ ہیں جنرل سربراہ سمیت چھے جو ہمارے فوجی بھائی ہیں وہ شہید ہوئے اس میں پوری جو ہے لوگوں کو اس بات کا غم بھی تھا وہ وہاں سیلاپ کی جو آپریشنز ہیں ان کی نگرانی کر رہے تھے اس کے بعد سے جو سوشل میڈیا کے اوپر جس طرح کی خرافات بولی گئی اور اس میں بہرحال اس کا سرہ اگر آپ دیکھیں اور دو تین تو اطرافی بیانات بھی آگئے ہیں تو اس کا سرہ ایک جماعت کے ساتھ تو جڑتا ہے نا لیکن اس کا مطلب ہے میں از اے پروفیشنل صحافی میرا ایکسپیئنس کہتا ہے کہ دنیا بھر کا جو مچور میڈیا ہے لیکن اس طرح کے ویورڈ خیالات اور جذبات جو ہیں دنیا کے ہر ملک میں ہوتے ہیں لوگ اس کو کرتے ہیں لیکن جو مینسٹریم میڈیا ہے یا جو مینسٹریم صحافی اس کو اگلور کرتے ہیں اس کو ہائلائٹ نہیں کرتے اس کو پروجیکٹ نہیں ایمپلیفائی نہیں کرتے اس کو ایکو نہیں کرتے تو وہ آتی ہے کیونکہ جمہوریت کا یہی آپ کی دین ہے جو اس کے ساتھ سیزت امام چیزیں آتی ہیں تو تھوڑی سی جو ذمہ دار صحافی ہیں ذمہ دار میڈیا ہے اس کا بھی تو کام ہوتا ہے کہ جب اس قسم کے فرنج سے اس طرح کی بات آ رہی ہے اس کو اچھال کے ہوا میں نہ پے کے مگر اس کی پی جے پورا ایک سیاسی ایجنڈا ہوتا ہے جو کہ پھر ان چیزوں کو بہت ہی گنجلک بنا دیتا ہے بلکل ایسا ہی ہے اور صحافیوں سے آپ کو بھی پتا ہے آپ تو خود انویسٹیگیٹیو جنرلزم کرتے رہے ہیں آج مجھے بتا دیں کہ کہاں ہو رہی ہے ہمارے انویسٹیگیٹیو جنرلزم صرف اور صرف ایک جماعت کے ساتھ منسلک بیانیاں یا دوسری جماعت کے ساتھ منسلک بیانیاں یا کسی ادارے کے ساتھ منسلک بیانیاں صرف اس کو ریپورٹ کیا جا رہا ہوتا ہے کوئی اخبارات میں دیکھ لیں آپ اگر پولیٹیکل ریپورٹنگ کا ہمارے زمانے میں مطلب یہ ہوتا تھا کہ آپ ایک روس پولیٹیکل ڈیوائیڈ ایک پولیٹیکل سین جو ہے اس کو بیان کریں انیلیسز یہاں اب کیا ہوتا ہے کہ ایک خاص کسی بھی جماعت کا کے ساتھ جو بھی صاحبی کلوز ہوتا ہے وہ اسی جماعت کے جو پروپیگینڈا کہہ لیں یا وہ جو چاہتا ہے پی آر کہہ لیں اس کو مینگنیفائی کر کے وہ ٹی وی پہ بھی بیان کر رہا ہے وہ اخبارات میں بھی لکھ رہا ہے تو میرے قلب میں جو ایڈیٹر کا دفتر ہے ہمارے ہیں جو ایک ایڈیٹوریا کنٹرول سنبھالا کرتے تھے وہ بالکل نون اگزسٹنٹ ہو گیا ہے بریکنگ نیوز صبح سے لے کے دبے گھوم رہے ہوتے ہیں لال لال آپ کو بھی پتا ہے اس میں سے کتنی بریکنگ نیوز ہوتی ہے اور کتنی صرف اس وجہ سے ہوتی ہے کہ ہم ایک ہیجان برپا رکھیں تاکہ لوگ جو ہیں وہ ٹی وی دیکھتے رہیں جڑے رہے بہت بہت شکریہ بڑی نوازش جناب و بشیر زیدی ہمارے ساتھ موجود تھے ممتاز سینئر صاحبی ہیں اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام پر اختتام ہوتا ہے کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل تک لیکہ میں انکانے کو اجازت اللہ حافظ و ناصر